اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کہانین بلکہ واقعی ایک جیتا جاکتا وجود لیے اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا صبح کا خیال ہوگا کوئی بیچارہ غلط ثابت کر رہا تھا ورنہ گھر سے اپنے ساتھ ساتھ سفر کرتے اس چخص کو دیکھ کر اس کو یہی گمان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا روٹ بھی یہی ہو دراصل بات یہ تھی وہ ہمیشہ منفی پہلو سے مصبت پہلو نکال ہی لیا کرتی اور ساتھ ہی ساتھ اسے گمان تھا جس طرح وہ دنیا کو سادکی اور سچائی سے دیکھتی ہے اسی طرح سوچتے اور سمجھتے ہوں گے دنیا اس کے لیے کتابوں کی خوبصورتی اور خیالوں کے بنتکے محلوں جیسی اصلی اور حسین اور مصفحہ ہوا کرتی تھی اور شاید اس کا یہی سبب تھا کہ آج تک اس نے جہاں سانسے لین تھی وہاں ایسے ہی خیالوں کا ڈیرہ رہا کرتا تھا پیار محبت سے گوندھی گئی امہ تھی پر شفقت مامو جان تھے گمانی جان تھی تو نک چڑی مگر پھر بھی تکلیف کے وقت وہ بھی پرخص آیا بن جاتی تھی تین کزنز تھی اور اس کی اپنی پانچ بہنیں جب مل جل کر یوں رہتے کہ بس وہ ٹکڑا اسے زندگی محسوس ہوا کرتا زندگی جو مہکار تھی چہکار تھی مگر یکنم ہی چہکاریں دم توڑنے لگی تھی اور دل میں عجیب طرح کا حراس اور خوف پھن کارے پیٹ گیا تھا آخر یہ شخص کون ہے اور میرے طاق سے اسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اس نے شوز زمین پر ہولے ہولے بجا کر کئی بار سوچا پھر ڈرتے سہمتے سڑک پر اپنی بس کا انتظار کرنے لگی چار قدم دور وہ شخص ابھی تک اس کی طرف متوجہ تھا بظاہر اس کی نگاہیں سامنے تھی لیکن آئینہ حاکم کی حصیات پر ملا اظہار کر رہی تھی کہ وہ مکمل اس کی طرف ہی مرکوز ہے شکر خدا کا یہی تھا کہ اس نے ابھی تک بتحسیبی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا ورنہ اکیلے وہ اس کا کچھ بھی نہ بگار سکتی تھی لڑکیاں اور بھی کھڑی تھی وگر اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں تھی اور آئینہ حاکم اس لیے ہی خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے میں حق بجانب تھی لیکن اس وقت کچھ بھی نہ کیا جا سکتا تھا سو وہ دنبہ تقدیر کھڑی رہی یہاں تک کہ اس کی مطلوبہ بس اس کے سامنے آرکی وہ بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بس میں سوار ہو گئی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کا چہرہ فق ہو گیا وہ شخص سامنے ہی کھڑا تھا در پردہ اس کی تمام توجہ پھری ہوئی بس میں خود کو بیلنس رکھ کر کھڑے ہونے میں صرف ہو رہی تھی مگر آئینہ حاکم کو اب بھی پہلے والا احساس ہاوی لگ رہا تھا دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ جلد سے جلد گھر آ جائے حقیقتاً یہ بچکانہ سی دعا تھی اس لیے مطلوبہ وقت پر ہی اس کا گھر آیا بس روک کر وہ سٹاپ پر اتری سڑک ٹراؤس کرتے ہی دوسری سمت میں اس کا چوتھا بنگلہ تھا مگر پاؤں ایسے منمن بھر کے ہو گئے تھے کہ یہ فاصلہ صدیوں لمبا لگنے لگا تھا وہ تیز تیز سانسوں کے ساتھ سڑک ٹراؤس کر کے دوسری طرف پہنچی تو بے ساختہ اس نے مر کے دیکھا وہ شخص اس سڑک پر کھڑا ہالے سے مسکرائے جا رہا تھا جیسے اب تک کی ساری کاروائی محض لطف اندوزی کی سادہ سی کوشش تھی جانے کیا سمجھتا ہے خود کو میں کوئی ڈرتی ہوں اس سے اس نے کھور کے دیکھا پھر زمانے بھر کی تلخی سمیٹ کر ہنکارہ بھر کر کردن موڑ لی کیٹ سے اندر تاخل ہوئی تو ہیجانی کیفیت میں مبتلا آس آپ کو ایسا ہی لگا جیسے وہ یکتم تپتی دھوپ سے ایک گھنے سائے میں آگئی ہو یہ گھر کس قدر مختصر اور سادہ سا لفظ ہے مگر اس عام اور سادہ لفظ میں کتنی آسودگی کتنا تحفظ ہے اس نے چادر سر سے اتارتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے مگر وائنگ روم میں امہ کی تیز تیز آواز میں بولنے کی آواز سن کر وہ متحیر رہ گئی یہ طرح سے تخاطب امہ کا کبھی نہیں رہا تھا وہ تو ہمیشہ اتنا ہلکا اور آہستہ بولتی تھی کہ ایک بات کے لیے اسے کئی بار ٹھوکا دینا پڑتا اور مامو جان کہتے بڑی سعید روح ہے میری بہن کی یہی تو بولنے کا اصل لہجہ ہے مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی وہ خواتین جو چلا چلا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں نرمی میں جو تاثیر ہے وہ سختی میں کہاں جیسے بولنے سے زیادہ اثر خاموشی میں ہوتا ہے اور وہ ہنس پڑتی سچ کہتے ہیں مامو اما واقعی نائیات لوگوں میں شمار کرنے کے قابل ہیں آئندہ صدی میں یہ نادر اور شاہکار وجود دوبارہ دنیا میں پیچ جانے کا کوئی امکان نہیں اما گھور کے دیکھتی تو وہ ہنس کر ان کے گلے میں جھول جاتی پھر یقین دلانے والے لہجے میں کہتی اما اے سوئر آپ اپنے وجود میں ایک نادر اور ماسٹرپیز ہیں قاطب قدرت نے آپ کو تخلیق کر کے تخیل کا قلم توڑ دیا ہوگا چل ہٹ مت بنایا کر میں کیا بناوں گی آپ کو تو اللہ نے خود اتنی فرصت سے بنایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے اور اما کے پنکھڑی سے ہوتوں پر مسکراہت حلکورے لینے لگتی اور وہ ہاتھوں کا پیالہ بنائے ٹک ٹکی باندھے انہیں تکے جاتی میدے کی طرح شفاف رنگ بڑی بڑی آنکھیں لمبی پلکیں ستوان آگ سڈول جسم لمبے کالے بال جن میں وقت نے کہیں کہیں چاندی بکھرائی تھی مگر لگتا تھا یہ ان کی ریاست کا صلاح تھا کہ بادشاہ وقت نے ان کے ماہوں سال کو چاندی کی افشاں سے روح پہلا کر دیا تھا مگر اس وقت حیرت انگیز طور پر وہی اما خن گرس کے ساتھ تیز اور اونچا بول رہی تھی سو وہ حیرت سمیٹے ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ رکی ایک شخص سامنے سوفے پر بیٹھا تھا اور آئینہ حاکم کو پتہ نہیں یوں کیوں لگا جیسے وہ اس چہرے کو جانتی تھی بہت قریب سے بہت حساسیت سے پلیز آسمہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو نہیں اب ایک لمحہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے جب آپ کو ہماری پرواہ نہیں تھی تو آپ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کی ایک پکار پر اٹھ کر چل پڑے صرف ایک پکار پر آسمہ دو مہینے ہو گئے ہیں مجھے تمہارے در سے نامراد لوٹتے ہوئے اور مجھے اسی بات پر حیرت ہے یہ سب تو آپ کے مزاج کے بہت خلاف ہے آپ تو ایک بات سے دوسری بات بھی نہیں سنتے تھے ہاں وہ بھی میرے مزاج کا ایک پہلو تھا اور یہ بھی میرے ہی مزاج کا رخ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں تمہیں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں بیٹیوں کو حالانکہ آپ نے انہی بیٹیوں کی وجہ سے مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی آپ کو تو ان معصوم وجودوں سے نفرت تھی نا پھر کیوں کر یہ نفرت محبت میں بدل گئی صرف اس لیے کہ مجھے اب تم سب کی ضرورت ہے محض ضرورت یعنی اب بھی آپ کو محبت نہیں کھیج لائی صرف ضرورت ہی کھیج کر لائی ہے حاکم سرور آپ شاید کبھی نہیں بدل سکتے ہاں شاید مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے مگر پلیس ایک موقع تو دو کیا پتہ میں بدل ہی جاؤں اب جب کہ میرے پاس نہ ماہو سال کی نقدی ہے نہ بلند آہنگ غرور رہا ہے سب میری طرح تھک گئے ہیں آسمان مجھے سہاری کی ضرورت ہے اممہ نے غور سے انہیں دیکھا اور بے قراری سے پوچھا کیا کیا ہو گیا ہے آپ کو اور بابا سائن سہارا ملتے ہی ٹھہ گئے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح رونے لگے اممہ قریب چلی آئی اور آئنا حاکم وہی پردہ تھامے کھڑی رہی کمرے میں بابا سائن کے آواز ہلکورے لے رہی تھی وہ اپنے وجود کے دفاع کی آخری جنگ کی تحستان سنا رہے تھے جس میں میڈیکل نے ثابت کیا تھا کہ وہ ہارنے والے ہیں وہی دل جس نے ہزاروں چہروں کو اس میں بسایا اپنوں کو دربدر کر کے آج وہی با اختیار دل بے اختیار ہو چکا تھا وہ جو ہمیشہ خود فیصلہ کیا کرتے تھے بینا کسی پسو پیش کسی خوف کے آج ان کے فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے اور انہوں نے اپنی مسند اختیار اختیار سے اپنی بے دخلی کو محسوس کر کے محسوس کیا تھا کہ وہ اب تک دھوکے میں رہے تھے اور اقتدار اور اختیار تو ہمیشہ اسی رب کے پاس رہا ہے جس سے وہ صدا روکردان ہی رہے یا اگر یاد بھی کیا اسے تو جیسے ایک آم روز مر رہا کا کوئی کام رب کو رب کی طرح انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں تھا مگر اب ہر جگہ وہی مان اور وہی حاکم دکھائی دے رہا تھا اور بابا سر جھکائے بیٹھے تھے ایک نئے فیصلے کے منتظر اممہ کی آنکھیں آنسووں سے لبالب پھری ہوئی تھی جیسے چاندی کے شفاف کٹوروں میں پہلی بارش کا پہلا پانی وہ زب سے اممہ کو دیکھتی رہی پھر بلک اٹھی اممہ اممہ نے چونک کا پشت کی طرف دیکھا آئینا سر جھکائے بابا سائی نے بھی چونک کر دیکھا تین برس کے آئینا حاکم ان کی پہلی اولاد کس قدر بڑی ہو گئی تھی دو لمبی چوٹیاں گندے سفید یونیفارم میں وہ اپنی ماں کی طرح ہی پاکی ضرور لگ رہی تھی پاکی ضرور یا شاید نیکی کی پری جس کا گام دلوں کا دکھ چننا اور غم بانٹنا تھا ازل سے اور ابت تک کے لیے بابا سائی وہ بے ساختہ اندر بڑھائی تو بابا سائی پہ دقت اٹھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور آئینا حاکم نے پہلی بار اپنے باپ کے دل کی دھڑکن اتنے قریب اور اتنے غور سے سنی اور سوچا اتنے متوازن انداز میں دھڑکنے والا دل یکم بھلا کیسے تھم سکتا ہے ڈاکٹر تو یوں ہی اپنے قابلیت جھارتے ہیں برنا چھے بیٹیوں کے ہوتے ان کی محبت اور دعاوں کے ہوتے بھلا موت اس کے باپ کو کیسے اچک سکتی ہے وہ سب اپنے باپ کے لیے حصار بن جائیں گی اور وقت اس کی اس معصوم سوچ پر ہنس دیا اور وہ بے خبر بابا سائی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں تسلیہ دلا سے دیتی رہی زندگی کا فلسفہ محبت کی زبان میں سنائے گئی اس وقت اس کے ذہن سے صبح والا واقعہ بھی پھول چکا تھا وہ مکمل طور پر اپنے پیارے سے بابا سائی کی طرف متوجہ تھی جنہیں وقت نے بے تہاں تھکا دیا تھا اور بابا سائی اس کا سر اپنے زانوں پر رکھے اب تک کی دوری کا سبب بتا رہے تھے رنجیدہ اور شرمندہ سے کہ ایک وارث کے لیے انہوں نے کیسے کیسے نہیں آسمہ حاکم کا دل توڑا آج انہوں نے کچھ نہیں چھپایا تھا سب حقیقت کوش گزار کر دی تھی اور اس نے بابا کے سچ کے باوجود ان کی محبت میں اس ساری تشنے کی اور محرومی کو پسے پشت ڈال دیا تھا جو مامو کی تمام تر محبت اور توجہ کے باوجود اس نے محسوس کی پیرنڈے پہ دل پر چرکے لگا دی اور سالگیرہ پر مامو کے دیئے گئے توفوں پر اس نے جو کمی محسوس کی وہ کبھی نہیں پوری ہو سکتی تھی کیونکہ وہ ماہ و سال کبھی پلٹ کر نہیں آ سکتے تھے لیکن اب وقت کی طرح بابا سائن پلٹ آئے تھے تو وہ ان کے آنے کے خوشی میں سب کچھ بھول گئی تھی اسے سمجھوتا کرنے کی پرانی عادت تھی اور بابا سائن کا خیال تھا باقی سب بھی اسی طرح کا مزاز رکھتی ہیں لیکن دوپہر کو جب باقی بہنے آئیں تو چار کو چھوڑ کر منجلی والی امینہ حاکم اپنے ماہ و سال کا حساب لینے بیٹھ گئی وہ جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی آج بے تھکان بول رہی تھی اور بابا سائن تھے خاموش سر جھکائے بیٹھے تھے امینہ پلیز بابا سائن کی طبیعت کا کچھ خیال کرو امینہ نے کھور کے آئینہ کو دیکھا پھر نخوت سے بولی کیوں صرف میں ہی کیوں کروں ان کا خیال انہوں نے کبھی ہمارا خیال کیا آخر ان کا تعلق ہی کیا تھا میری ماہ سے صرف اتنا کہ ہر سال دو سال بعد امہ کے پاس آ کر اجازت نامے پر دستخت کرواتے اور نئی شریک سفر کے ساتھ چند قدم اور آگے بڑھ جاتے پیچھے اڑتی دھول سے بے پروا جو ان کے سر پر دوڑنے سے اڑتی اور ہمارے وجود پر ایک گرد کی تہہ اور چڑھا دیتی ایسی کہ ہم کہیں دکھائی ہی نہ دیتے یہ ہیں آئینہ ہمارے بابا سائن جنہوں نے کبھی پروا نہیں کی ان کے ہوتے ہم کتنے لاچار اور بے بس تھے کتنے غیر محفوظ تھے ایک بیٹے کے خواہش میں انہوں نے ہمیں کتنا رت کیا ہے کیا ہم یہ سب بھول سکتے ہیں آئینہ نے کھینچ کر امینہ کو گلے سے لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بابا سائن نے ہولے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ آئینہ کو چھوڑ کر ان کے سینے سے آ لگی ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی بابا سائن آپ نے ہمیں بھولائے رکھا مگر آج تک ہم اس پر قادر نہیں ہو سکے کہ آپ جو ہماری زندگی میں نہیں تھے تو ہم بھی آپ کو بھول جاتے آپ کا وجود بظاہر ہماری پہنچ سے بہت دور تھا لیکن بابا سائن امہ سائن کے باتوں میں اور ہمارے خوابوں میں ہمیشہ آپ کا ایک حیولہ تراشیدہ رہا آپ کے قدم ہمیشہ ہماری دہلیس پر ثبت تھے حالانکہ آپ نہیں تھے پھر بھی ہمیں لگا کہ آپ آنے والے ہیں انتظار بہت چانگسل ہوتا ہے بابا سائن آپ جانتے ہیں یہ ہاں میں جانتا ہوں بیٹا تب ہی تم سے ملنے آیا ہوں انتظار صرف تم نے نہیں میں نے بھی کیا تھا بگر اس وقت مجھے اپنے اختیارات اور جذبات کی سمت معلوم نہیں تھی یا پھر ایک وارث کا اس قدر خفقان تھا اس شوریدہ خواہش کا مجھ پر اتنا اثر تھا کہ مجھے کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا مجھے ہر اس چیز ہر اس شخص سے نفرت تھی جو میری راہ میں رکاوٹ بنے میں نے کتنے بے بس اور معصوم ہاتھوں میں آزادی کے پروانے پکڑائے کتنوں کے خواہشوں کے قتل عام میں میری یہ خواہش ہر اول دستہ رہی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کبھی نہیں رہی تھی مگر وہ واقعی پہچانا جاتا ہے اس وقت زیادہ ہی جب اپنے ارادے اور عظم شکست خوردہ اور ریت کی دیوار ثابت ہوں میں نے بھی اسے پہچانا اس وقت جب میرے پاس ہارنے کو کچھ بھی نہیں تھا ہاں سے فیک آس تھی کہ شاید میں ہار کر بھی جیت جاؤں شاید میرا بھی کہیں انتظار کیا جانا ہو امینہ بس یہی تمنا اس تحلیس تک لائی ہے مجھے لیکن تمہارا دل صاف نہیں تو میں تم پر بلکہ کسی پر بھی جبر نہیں کروں گا نہیں بابا سائن ایسا تو نہ کہیں آپ کا تو ہم پر بہت حق ہے ہم آپ ہی کی محبت کا حصہ ہیں آئینہ حاکم نے بابا سائن کے کندے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا تو باقی چاروں بیٹیاں بھی ان کے قریب آگئیں مامو نے مسکرا کر بابا سائن کو مبارک بات دی پھر ہنس کر بولے حاکم بھائی مانتے ہو نا بیٹیوں کے معصوم محبت کی کشش کو ہاں آپ سر بھائی واقعی یہ بیٹیاں بہت میٹھی اور شیری دل سے لگا کر رکھی جانے والی نعمت ہوتی ہیں میں پتہ نہیں کیوں اتنے عرصے تک یہ کفران نعمت کرتا رہا شاید یہ بیماری بھی اس ناشکرے پن کا شاخصانہ ہے یہ میری سزا ہی تو ہے آپ سر بھائی کہ میرے دل نے ابھی دھڑکنا سیکھا ہی تھا کہ اب رکنے پر کمر بستا ہے میں اس شہد آگئیں احساس سے روح کو سیراف کرنا چاہتا ہوں اور بلاوے کی گھنٹیاں ہیں کہ مسلسل بجے جا رہی ہیں ابھی تو میں نے انہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے پیار بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ڈاکٹر تو بکتے ہیں اتنی پیاری پیاری سے بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھلا آپ کو کیا ہو سکتا ہے ہم ہے نا آپ کی ڈھال آپ کا ہتھیار آپ کے جینے کی آس بابا سائن کی غلافی آنکھوں میں سکون لہریں لینے لگا مگر اس سکون میں غم آلود سکوت بھی تھا جیسے یہ سب کچھ محض دل بہلاوے کا سامان تھا پر نہ حقیقت میں زندگی کھونٹ پھر تو بچی تھی سینے سے نکلتی تو پلٹتی یا نہ پلٹتی کسے خبر تھی مگر وہ پھر بھی آج سے دل کو تھپکتے ہوئے کھلکھلاتی چہکارتی زندگی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ سچ تو یہی سب کچھ تھا وہی تھے جو اس سے مکرتے آ رہے تھے اور وہ چھے کی چھے تھی کہ دیوانوں کی طرح پھر لیے بینا اس سے اتنے لمبے عرصے کی دوری میں رہنے والے ہاتھ سے خوشیاں سب ہی کچھ شیئر کر رہی تھیں ان کی تنہائی پر پلک رہی تھیں اور انہیں دلہ سے دے رہی تھیں کہ رشتہ کس قدر آفاقی کس قدر حسین ہے وہ صوفے کے پشت سے سر ٹکائے سوچے جا رہے تھے اور وہ سب ان میں مگن تھی پورے خلوص اور سچائی سے اس وقت وہ بستر پر آندھا پڑا تھا بظاہر اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن پھر بھی اس کے جذبات اس کے چہرے پر نقش تھے لگتا تھا وہ کسی اندھرونی جنگ کا شکار تھا کبھی رنگ سرخ پڑ جاتا کبھی جلال سے یہ رنگ دو آتشہ ہو جاتا اور کبھی اس کے چہرے پر ملائمت آ جاتی پوری موچوں تلے خوبصورت ہونٹ مسکرانے لگتے مگر مسکراہت گہری بھی نہ ہوتی کہ ہونٹ بے سبب پھر جاتے چہرے کے خدوخال ایک بار پھر پھر جاتے کتنی دیر سے وہ انہی خیالات کا شکار تھا کہ اچانک پلیٹ کا دروازہ کھلا ایک نوجوان ہاتھوں میں کھانے پینے کا سامان لیے اندر داخل ہوا دروازہ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے کھولا تھا پھر سر پر لیٹے ہوئے نوجوان نے صرف ایک بار سر اٹھا کر اچھے دیکھا پھر تکیہ پر سر ڈال کر دوبارہ سے خیالات کا تانہ بانا وہی سے جوڑنے لگا جہاں سے ٹوٹا تھا آنے والے نوجوان نے سرسری سے نظر اس پر ڈالی پھر کچن میں سامان رکھ کر آیا اور اس کے قریب ہی پیٹ پر آرام سے بیٹ گیا پھر ملائمت سے بولا تمہیں آج پھر بیزاری کا دورہ پڑ گیا صبح تو اچھے بھلے تھے پھر یہ اچانک بس ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا کچھ کرنے کو آخر دل کو ہوا کیا ہے لمحہ بھر کو وہ رکا پھر آہستگی سے بولا میں دیکھ رہا ہوں زمان تم اس شہر میں آ کر یکسر بدل گئے ہو ہم میں کوئی بات بھی راز نہیں رہی تھی لیکن یہاں آ کر تم راز ہی راز بن کر رہ گئے ہو جانے کیا کام ہے جو کرتے پھر رہے ہو مجھے تو کبھی کبھی در لگنے لگتا ہے کہ کہیں تم پاگل مت بنو میں اسے ہر کام کے خلاف ہوں جو میرے یا ملک کے لیے نقصان دے ہو پھر تم کیا کرتے پھر رہے ہو مجھے کچھ پتا تو چلے آج کل تو دفتر میں بھی نہیں بیٹھتے سیدھے مو بات نہیں کرتے سج بتاؤ کیا واقعی ہم اب بھی دوست ہیں یا کوئی بھی نہیں رہے ایک دوسرے کے سمان ہیتر یک دم اٹھ گیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مسکر آیا آخر تمہیں یہ کیوں لگا کہ ہم ایک دوسرے کے کچھ نہیں رہے بس ویسے ہی اس شہر کے بابت یہی سنا ہے یہاں آنے والے عظیم اور کہرے رشتے بھی پھلا دیا کرتے ہیں ہم تو محس دوست ہیں اور اور والا رشتہ زیادہ مصبوط ہے کیا ہماری محبت کے لیے یہ کافی نہیں کیا ہمیں ایک ہی مانے جنم دیا ہے میرے لیے شاید مگر دنیا کے لیے یہی سب سے زیادہ ناپائدار رشتہ ہے حالانکہ ہمیں اپنی زندگی اور محبتوں کو اپنے پوائنٹ آف یو سے دیکھنا چاہیے جب تمہیں ایسا نہیں لگتا تو پھر تمہیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ نہ سوچوں مگر جب تمہاری خفیہ کار گجاری دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں تمہارے لیے دسٹرپنس کا سبب ہوں احمق ہیں آپ اچھے خاصے ایسی کیوں سوچتے ہو بھائی اس نے تکیہ کے نیچے سے سگرٹ کا پیکٹ نکالا تو سلمان اسے کھوڑنے لگا زمان یہ میری برداز سے باہر ہے کیا بھائی اس نے سگرٹ کو شولہ دکھاتے ہوئے بے پروائی سے پوچھا تو وہ کچھ کہے بینا کچھن میں چلا گیا زمان حیدر نے پہلے تو دو تین کچھ لیے مگر پھر سگرٹ بچھا کر خود بھی کسلمندی سے اٹھ کر کچھن کی طرف پڑھ گیا ناراض نوجوان لائی ہوئی سبزی پر سارا غصہ صرف کر رہا تھا زمان حیدر کچھ دیر تک تو اسے دیکھتا رہا پھر مسکرا کر اس نے اس کے پشت سے جا کر اس کے گلے میں بازو حمائل کر دیئے ہٹو زمان تمہیں میری ذرا بھی پروا نہیں ہے ارے واہمانی تمہاری پروا ہی تو رہی ہے ساری عمر دیکھ لو اس وقت پھر تمہاری مدد کے خیال سے کچھن میں چلایا ہوں ورنہ تم تو جانتے ہو میں کتنا عدیم الفرصت ہوں جواب پھر بھی نہ آیا تو اس نے گرفت مزید سخت کی اوہ سلمان کے بچے کیا تجھے اس پر یقین نہیں کہ میں عدیم الفرصت نہیں ہوں یا مجھے تمہاری دونوں باتوں پر یقین نہیں ہے چند الٹی سیدھی حرکتوں کو کام نہیں کہا جا سکتا اور میری پروا تمہیں میری کبھی پروا نہیں رہی ہے اوہ ظالم انسان کیا بکتا ہے مجھے تیری پروا نہیں ہے آخر یہ کیوں لگا تمہیں سلطان حیدر نے کھور کے دیکھا پھر غصے سے دوبارہ پالک کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ اس کے سامنے آ بیٹھا ہاں بھائی اب بھگ بھی چکو تمہیں ایسا کیوں لگا کہ مجھے تمہاری پروا نہیں رہی سامنے کی بات ہے اگر نظر آئے تمہیں تو ہر وقت انجن بنے رہتے ہو پھر مجھ سے پوچھتے ہو اور جان جلانے کے لیے کیا تمہیں یہ نہیں پتا مجھے سموکنگ کرنے والے لوگ کتنے برے لگتے ہیں اور شاید تمہیں یہ بھی پتا نہ ہوگا کہ سموکنگ صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے اور اگر میں کہوں مجھے زندگی سے ہی نفرت ہے تو پھر تو میں کہوں گا تم ناشکرے ہو یا تمہیں خودساختہ خودرحمی میں مبتلا رہنے کی عادت ہے ورنہ کیا نعمت ہے جو دنیا اور زندگی نے تمہیں نہیں دی نعمت سے ہٹ کر کبھی تم نے اس کی عذیت کو شاید محسوس نہیں کیا تمہیں ماں سے محبت تھی اور مجھے ماں سے عشق سلمان میں نے ماں کے آنسو دیکھے ہیں اور تم نے صرف ان کے قہتہوں مسکراہتوں میں زندگی کو محسوس کیا ہے یہی وجہ ہے تمہارے مقابلے میں زندگی سے زیادہ روٹھا ہوا اور زندگی کی طرف سے زیادہ تلخ ہوں ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن تلخی کا مطلب یہ نہیں کہ تم زندگی جیسی نعمت کو ٹھکرانے پر تلجاؤ زندگی کی تلخی تمہارے لئے امرت بھی بن سکتی ہے اور تمہاری کامیابی بھی اگر تم اس کے دیئے ہوئے زخموں کو بھلا کر اپنے لئے خود پھول چن لو یہ ہر شخص کے لئے ایک سی ہوتی ہے زمان اس کے اندر محبت ہوتی ہے نا وفا لیکن ہمیں پھر بھی اس کا ساتھ دینا ہی پڑتا ہے اور جب یہ تیہ ہی ہے کہ دم آخر تک ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس کی بے وفائی اور بے محری سے گلے کرنے کے بجائے اپنے لئے اس سے خوشیاں چھیننے کی جتجہت کرنی چاہیے خوش امیدی ایک موسٹر موسٹر کی ہے جس سے ہر پند دروازہ کھولا جا سکتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو مگر میرے اندر جتنی نفرت ہے وہ صرف انتقام سے پوری ہو سکتی ہے حالانکہ انتقام اور نفرت تمہارے مزاج کے معافق ہی نہیں تم ماں کی محبتوں سے گندے گئے ہو زمان تم اور نفرت یہ دونوں کبھی باہم نہیں ہو سکتے جیسے شک اور محبت ایک ساتھ دل میں قیام نہیں کر سکتے تم بہت اچھے انسان ہو پھر یہ انتقام کی رٹ اور خناس کیوں ہے تمہارے سر میں بس یہی میرا وعدہ ہے خود سے اما نے جب بظاہر آنکھیں بند کی تھی مانی تو میں نے ان کے سٹریچر کی طرف اچھٹی سے نظر ڈال کر اندازہ کر لیا تھا کہ وہ آنکھیں اب کبھی نہیں کھلیں گی ان آنکھوں کی تھکن بتاتی تھی مانی کہ وہ کس قدر اکتا گئی تھی زندگی سے وہ میرے اور تمہارے لیے زندہ تھی پاپا کی محبت کا اہد لیے جی رہی تھی مگر ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو ان کے آساب نے نیند نیند کا شور ڈال دیا وہ سو جانا چاہتی تھی لیکن ان کے دل میں ہماری خوشیاں دیکھنے کی ہوق بھی تھی ان کی تھکی آنکھوں میں ہماری شادہ فرہ زندگی کا ایک خیال ہلکورے لیتا تھا مگر تھکن اس کے سامنے جیت گئی اور مانی میں نے یہی انتقام لینا ہے اس کے ایک ایک عزیز سے کہ وہ بھی اسی طرح تل تل کر کے مرے میں اپنی ماں سے کہیں زیادہ آنسو دیکھنا چاہتا ہوں اس کے آنکھوں میں کہتے کہتے یہ کم وہ تھم گیا تو سلمان نے چھوڑی رکھ کر اس کی تھوڑی اوپر کی پھر مدھم سا بولا تو بہت سوچتا ہے زمان شاید اس لیے تجھے یہ سب کچھ قاتل لگتا ہے پرنا ہمارے مذہب میں ماف کر دینا زیادہ افزل ہے ہاں مگر ان کے لیے جن کے پاس طاقت اور حوصلہ نہ ہو اور تم جانتے ہو نہ میں کمزور ہوں نہ بزدل سلمان حیتر اسے دیکھنے لگا دکھ اور درد کی انتہا نے اسے کفر بکنے پر مجبور کر دیا تھا وہ اللہ کا حکم ٹکرا رہا تھا شاید ماں اس کے لیے سب ہی کچھ تھی اور وقت نے ماں چھین لی تو اس کی نظر میں ہر چیز غیر ضروری ہو گئی تھی ہاں رہا تھا تو اس صرف انتقام اور نفرت اور نفرت واحد جذبہ ہے جس میں بندہ کبھی دماغ سے نہیں سوچتا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دل سے کیے گئے کسی فیصلے کی سزا بھکتے لیکن یہ سب باور کرنے کے لیے موقع کی تلاش ضروری تھی سو فلحال موٹ بحال کرنے کے لیے اس نے پالک کاٹ کر اس کی طرف پڑھا دی اسے دھو اچھی طرح آج کے سالن میں کرکل آئی نہ تو بہت برا ہوگا اس نے چونک کر سر اٹھایا وہ مسکنا رہا تھا تم ہی کیا لگتا ہے میں کیا خان سامہ ہوں تمہارا نہیں تم تو میرے ہیرو نمبر ون ہو مگر سمارٹی پیٹ پوجا کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا آخر کیوں کرنا پڑے گا یہ ہوتل کسٹن کے لیے بنائے گئے ہیں صرف پیسے کی بربادی کے لیے یا تمہارے جیسے کاہلوں کے لیے جو کام سے جان چراتے ہیں بکو تو مت مجھ سا کامی بندہ بھی آج تک دیکھا ہوگا ہاں دیکھی تو رہا ہوں وہ سلسل تین مہینوں سے روز سکھاں اٹھتے ہیں تیار ہوتے اور نکل جاتے ہیں دوپہر کو اس وقت آتے ہیں جب سارے کالجز کی چھٹیاں ہو چکتی ہیں اے زمان کے بچے کہیں تم آج کل کرز کالج کے پھیرے تو نہیں لینے لگے بکو مت کیوں نہ بکوں میرا دماغ ہل کر رہ گیا ہے اچھا خاصا کاروبار ہے مینجرز پر چھوڑ کر یہاں کرائے کے فلیٹ میں دھرے ہو اوپر سے گارز فراہم کرنے کی ایجنسی کھول کر بیٹھ گئے ہو آخر یہ سب ہے کیا یہ تم گارز کیوں فراہم کرنے لگے ہو محس اس لیے کیونکہ یہ کراچی ہے مائی ڈیر اور یہاں یہی کاروبار زیادہ ان اور پاپولر ہے لیکن تم دو دفتر میں بھی نہیں بیٹھتے صرف مجھے ہی مکھیاں مارنے پڑتی ہیں ٹھیک ہے تیس مارخان بننے کا مارجن تو ہے تمہارے پاس کرتے رہو خدمت خلق یہ خدمت خلق ہے اتنی مہنگی سیکیورٹی مہیا کرتے ہو اور اسے تم خلق خدا کی خدمت پر محمول کرتے ہو شاباش ہے تمہاری چھٹائی پر چھٹائی ہی تو ہونی چاہیے بڑے سے بڑا جرم ماف ہے آپ کو یو نو مجھرم کون ہے وہ جو پکڑا جائے اور اقل مند وہ ہے جو ہمیشہ جرم کر کے پچ جائے دیکھو دیکھو تم نے پھر میرے خدشات کو ہوا دی ہے ابھی تم کہہ رہے تھے تم کوئی خطرناک کام نہیں کر رہے تو بابا میں خطرناک کام تو ابھی نہیں کر رہا میں نے تو تمہیں جھٹائی اور مجرم کے غرض و غائط اور تھنکنگ بتائی ہے رہا یہ کہ میری سیکیورٹی ایجنسی مہنگی سیکیورٹی فراہم کرتی ہے تو میری جان ہمیں اس چہر میں اور اسی مہنگے سے دفتر میں بیٹھنا ہے اگر میں نے ذرا سے ہاتھ امتائی فطرت ظاہر کی تو ہم دوسرے ہی دن سڑک پر دھرے ہوں گے اور کوئی ہمیں مفت میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا وہ ہسا پھر سنجید کی سے بولا مانی تم ایک دم سیدھے ہو کیا نہیں جانتے جو شخص کارٹ رکھ سکتا ہے وہ اسے رکھنا افورٹ کرتا ہے تب ہی اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے جب اس چہر میں پیسے کے گنگا پہ رہی ہے تو ہم اگر اس میں نہا لیں تو کیا برائی ہے سلمان اسے دیکھے گیا پھر آہستگی سے بولا میں نہیں سمجھ سکا تم کیا کرنے والے ہو اور کیا سوچے بیٹھے ہو تم زمان تم کبھی دولت کو سب سے آخری مارجن کردانتے تھے شخصیت کا تم کہتے تھے دولت سے وہ مروب کرتے ہیں جن کی شخصیت میں اور کچھ نہ ہو جو خالی دبے کی طرح ہوں تو دولت کی گلکاری ہی ان کی شخصیت پہ بیل بوٹے بناتی ہے مگر آج یہ تم ہی ہو کہ دولت پر گھنٹہ بھر سے ردپل لسان ہو میں کیا سمجھوں اس سے پتہ نہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ اس نے پالک پتیلی میں ڈال کر سنکھ میں نلکے کی نیچے رکھا پھر دوسری خالی پتیلی میں دھو دھو کر ڈالنے لگا اس کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے اور زمان نہایت انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا پھر زب نہ ہو سکا تو شرارت سے بولا مانی یار سچ ماں نے تو تجھ میں پورا کا پورا اپنا آپ اتار دیا ہے تو ہم میں سے تو بلکل نہیں لگتا سر سے لے کر پیر تک ایک پتی ورتا قسم کی لڑکی لگتا ہے بس بس کام ہوتا نہیں زبان چلانے میں ماہر ہو چلو ہٹو یہاں سے مجھے سالن بھی پکانا ہے ارے واہ بلکل لڑکیانہ ٹون میں بولنے لگا ہے مجھے تو ڈر ہے کہیں کسی دن مجھ پر کچھ اور ہی انکشاف نہ ہو جائے کہ میں فضول پکنے سے بہتر ہے اپنے کمرے میں چلے جاؤ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا کوئی بری بات نہیں اور سچ پوچھو تو یہ ساری آفت تمہاری لائی ہوئی ہے اچھا بھلا رہتے تھے لاہور میں دائیں بائیں نوکروں کی فوج سفریں موجھ تھی مگر نہیں جناب سکون آپ کے گھٹی میں ہے ہی کہاں پس بے سروسامانی میں آ پڑے یہاں بینا سوچے سمجھے وہ تو شکر کرو ماں کی مدد کے غرض سے کچن میں ان کا ہاتھ پٹانے سے گھر سنبھالنا کھانا پکانا آتا تھا پرنا ہوتلوں کے وہ بدمزہ کھانے کھانے کو ملتے کہ نانی یاد آ جاتی مگر کیوں صرف نانی کیوں یاد آتی ہیں ہر مشکل میں دادی کیوں یاد نہیں آتی کیا دادی الجفرہ کا سوال ہوتی ہیں پتہ نہیں چلو ہٹو یہاں سے اس نے زبردستی اسے کچن سے دھکیلا اور وہ اسے ایک عظیم انسان کا تمغہ تعبیس کرتا اپنے بیڈروم میں چلا آیا چہرے کی بچاشت اور مسکراہت یکتم ہی پتھریلی سنجید کی میں تبدیل ہو گئی تھی اس نے دروازہ بند کر لیا پھر ٹیلی فون اپنی طرف کھسکا کر ایک نمبر ڈائل کیا پہلی بیل پر ہی ریسیور اٹھا لیا گیا ہلو جی کس سے بات کرنی ہے تم سے تم صبح والی بی بی ہو نا جی آپ آپ کون بول رہے ہیں تمہارا دشمن جو سایہ بن کر ہر وقت تمہارے ساتھ پھرتا ہے وگر سن لو اب تم مجھ سے بچ نہیں سکو گی میں تمہیں کڈناپ کر لوں گا کیا فضول بکواس ہے یہ آئینہ کون ہے بیٹا کیا ہوا آئینہ مختلف آوازیں اطراف میں بکھڑنے لگیں تو اس نے جنونی پہتہہ لگا کر ریسیور رکھ دیا پلٹ کر دیکھا تو دروازہ کھولے سلمان حیرت سے بت پناہ کھڑا تھا یہ تم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کب سے لگے ہو آخر اس کا مقصد یہ مقصد میں اچھی طرح جانتا ہوں سو ضروری نہیں کہ اس مقصد سے تمہیں بھی آگاہ کروں تم ہوش میں تو ہو تم کس سے بات کر رہے ہو کیا بھول گئے میں کون ہوں نہیں میں بھولتا ہی تو نہیں ہوں مانی میں بھول جانا چاہتا ہوں وگر نہیں بھول سکتا اور یہی دوری کیفیت ہے جو مجھے مارے ڈال رہی ہے میں تم سے بھی مست بیہیو کرتا ہوں اکثر کرتا ہوں مگر مجھے خود پر اختیار نہیں رہتا میں مجبور ہوں مانی مجھے معاف کر دو میں واقعی برا ہوں ہے نا واقعی بہت برا بکو مت میرے بھائی ہو کر تمہیں جرت کیسے ہوئی خود کو برا کہنے کی یہ جو وجود ہے نا یہ صرف تمہارا نہیں ہے اس کے جملہ حقوق مانے مجھے بھی تفیز کر رکھے ہیں سو تنہا تم اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں یہ کہتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا کون کہتا ہے اس چہرے کو برا اتنا پیارا منمونہ سا توروپ ہے تمہارا جو ایک بار دیکھ لے تمہارا اسیر ہو جائے سمان نے لگا کچھ سنا ہی نہیں کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا پھر پلٹ کر بولا تم ٹھیک کہتے ہو میرا چہرہ واقعی ایسا ہے کہ جو دیکھ لے اسیر ہو جائے کبھی کبھی تو میرا چہرہ مجھے بھی بہت پرکشش لگتا ہے سوچتا ہوں اگر ماں نے اس چہرے کے پیچھے دھوکہ کھایا تو وہ واقعی بے خطا تھی مگر میں کیا کروں مانی مجھے اسی لیے خود سے ہر درجہ نفرت ہے کہ میرا چہرہ اس شخص کا پرٹو ہے جس سے مجھے انتقام لینا ہے پھر انتقام آخر تمہارا یہ سرسام کب اترے گا شاید کبھی نہیں یا اس وقت جب میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا اور تم دیکھنا میں یہ جنگ ضرور جیتوں گا چاہے اس جنگ میں جسموں رشتوں مان اور بھرم کی لاشیں یہاں سے وہاں تک پکھری رہ جائیں ہاں چاہے ایسا ہی کیوں نہ ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور پھر مانی یہ تو ہوتا ہی ہے ہر جنگ میں اور اس کے اختدام کے بعد یہی سب کچھ ہوتا ہے چند لاشیں خون اور ناشاد آرزوں کی مٹھی بھر راک یہاں سے وہاں تک چکراتی ہوئی یہی کچھ حاصل ہے جنگوں کا عزل سے اور شاید عبد تک سلمان نے دلگیری سے اپنے مازائے کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا کہ اس وقت یہی بہتر تھا آئینہ نے جب سے وہ ٹیلی فون ریسیف کیا تھا تب سے مسلسل روئے جا رہی تھے اور بابا سائیں پیچھو تاپ کھا رہے تھے کہ آخر کون شخص ہو سکتا ہے وہ جس نے ان کی بیٹی کو دھمکی دی مسلسل ایزی چیئر پر وہ پیشانی پر ہاتھ تھرے اب تک کے واقعات اور دشمنیوں کو گن رہے تھے مگر واضح جواب ابھی تک نہیں آیا تھا وجہ یہ نہیں تھی کہ کبھی انہوں نے کسی سے برا رویہ نہیں رکھا تھا اور دنیا میں سارے ہی ان کے دوست تھے بلکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے زوم اور قرور میں کبھی کسی سے اچھا سلوک رواہی نہیں رکھا تھا ان کا کوئی دوست تھا ہی نہیں وہ سارے جہان میں اجنبی تھے یا کوئی تھا ان کا تو بخص اور انات سے بھرے دشمن اور ان کی تعداد اتنی تھی کہ بابا سائن کو شمار کرنا مشکل ہونے لگا تھا کون ہو سکتا ہے وہ بابا سائن نے پوری آنکھیں کھول کر آئینہ کو دیکھا ایک لمحے کو خیال ہوا کہ کہیں اس کی ذاتی جان پہچان ہی نہ وجہ دشمنی بن گئی ہو مگر اس کے تقدس سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر ان کا دل انکاری ہو جاتا نہیں آئینہ اس رکھ رکھاؤ کی نہیں اس میں تو ایک ٹھہراؤ ہے کسی ندی کا سا نہیں سمندر کا سا ٹھہراؤ اور جو سمندر ہو کر اپنی ہاتھ اور اپنے زرف کا پیمانہ ہر وقت تھامے رہے وہ موزور موجوں کی تہاں کیسے چھلک سکتا ہے پھر کون ہے کون ہو سکتا ہے انہوں نے پور سوچ نگاہوں سے پھر سے آئینہ کو دیکھا پھر مدھم سا پکارے سنو آئینہ تم کل کالش نہیں جاؤگی بابا سائن یہ کیوں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بابا سائن کے وجود میں ایک ٹیس اٹھی بیٹی کی شرافت کا اعلان کرتی اور اس کے خیالوں کو رد کر دینے والی ٹیس اور اٹھ کر وہ اس کے قریب چلے آئے پھر سر پر ہاتھ رکھ کے آہستگی سے بولے میرا وقار تم سے ہے آئینہ میں نے کبھی حزت اور وقار کو مشکل نہیں دیکھا لیکن اگر اس کی کوئی صورت بنتی ہوگی تو وہ میری بیٹیوں کا ہی پردو ہوگا بابا سائن اس نے بابا سائن کا ہاتھ تھام کر رونا شروع کر دیا تو وہ قریب ہی بیٹ گئے پھر بولے میں نے تمہیں کل صرف اس لیے جانے سے روکا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکا اس فون کال کو بیٹا یہ مشہور صحیح کہ گرجنے والے بادل برسا نہیں کر دے لیکن کون جانے گرجنے والے بادل گرجنا بند کر کے کب برسنا شروع کر دیں اس لیے میں اس کال کو محض دل لگی یا ڈراؤا نہیں سمجھ سکتا اور تمہیں میرے ماضی کے باعث تکلیف پہنچے میں یہ بھی نہیں پرداشت کر سکتا پلیز بابا یوں نہ کہیں مجھے شرمند کی ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے تمہیں شرمند کی ہونی چاہیے بیٹا میرا ماضی بہت طاقتار ہے لیکن اب تو میں طائب ہو چکا ہونا پھر میرے عمال میرے بچوں کو حراسہ کرنے کے لیے کیوں صورتیں بگاڑ رہے ہیں بابا سائنگ فگاٹ سیکھ آپ خود کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں جو کچھ ہوا اسے پھول جائیں کیا واقعی میرے بھول جانے سے میرا ماضی بھی سب کے ذہنوں سے وقت کے صفات سے اور لوگوں کے دلوں سے مہب ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے مگر اس میدان کا ہر شہصوار یہی سمجھتا ہے کہ وہ ایک الک تاریخ رقم کرے گا وہ بدنامی کو شہرت اور سنگدلی کو عالی نصب کی خاندانی وراست پر محمول کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہیں ترازو ہے جو اس کے ہر عمل کو انصاف پر تول رہا ہے اور اس کی کچھلکی سنگدلی بیرہ روی وہ بات ہیں جن کے وزن سے اس کا خسارہ دوچند ہے اتنا زیادہ کہ وہ رب جو صرف رحمت ہے وہ بھی اس پر نظر کرم ڈالنے کو تیار نہیں لیکن آئینہ افسوس یہ سب اس وقت میں سمجھ آتا ہے جب ہمارے پاس نہ وقت ہوتا ہے نہ محلت نہیں بابا سائن وقت اس وقت تک آپ کے ساتھ ہے محلت آپ کے لئے ہے جب تک آپ بستر مرک سے پہلے تائب ہو جاتے ہیں توبہ کا درد کبھی بند نہیں ہوتا بابا سائن اور یہ وہ انعیت ہے جو کسی کسی پر اتارتا ہے وہ رب رہی وقتی پریشانی تو میں پریشانیوں کو انسان کو مضبوط کرنے اور اس کی صلاحیتوں کو جلا دینے کا نامحسوس عمل کردانتی ہوں یہاں تک کہ وہ عمل ہی ہمارے لئے جزا بن جاتا ہے آئینہ میری بچی کس قدر پیاری ہے تو اور اس سے خوبصورت ہیں تیری باتیں لیکن پھر بھی ایک باپ کا دل تسلی پانے میں ناکام ہے محض اس لئے کہ ابھی تک آپ نے میرے عظم اور حوصلے کو ناپا نہیں ہے اس خدا کی عظمتوں اور اس کی حاکمیت کو مانا تو ہے تسلیم بھی کیا ہے مگر اسے محسوس نہیں کیا ہر چیز محسوس کرنے سے عظیم ہوتی ہے بابا سائن یہ احساس ہی تو ہے جو سراب اور حقیقت میں تمیز سکھاتا ہے احساس انسان کی کیمسٹری کی ماسٹر کی ہے بابا سائن جس سے ہر دالہ کھو سکتا ہے احساس ہی تو انسان کو ہیوان سے بلند تر کر کے اشرف المخلوقات بناتا ہے خدا ہے کو ایک بامانی اور ٹھوز دلیل دیتا ہے یہ تو سب سے بڑا انام ہے بابا سائن ہاں مگر یہ صرف تمہارے جیسے سادہ اور پاک دلوں پر اتار جاتا ہے آئینہ میرا دل تو بڑا ہی سیاہ ہو چکا ہے سنگالوت سا بس اب کبھی یہ نہیں کہیں گے آپ لمحہ بھر کو رکھی پھر سادت مندی سے بولی آپ اپنے قدر میرے دل سے پوچھیں بابا سائن میں نے بلکہ ہم بہنوں نے جس طرح آپ کے وجود کی آز پاندھی آپ کے آنے کی دعائیں کی بلکہ ہماری دہلیس پر ہماری دعائیں آج بھی ہاتھ اٹھا کر سیمی کھڑی ہیں اس خوف سے کہ کہیں یہ کوئی خواب نہ ہو رہا آپ کا حکم تو وہ سر آنکھوں پر لیکن سوچئے بابا سائن یہ کسی مسئلے کا مستقل حل تو نہیں پھر تمہارے ذہن میں اس کا کونسا مستقل حل ہے میرے ذہن کی پوچھتے ہیں تو سب سے پہلا اور آخری آسرہ اللہ ہے لیکن اگر کسی سیکیورٹی ایجنسی سے رابطہ کیا جائے تو کیسا رہے گا بابا کی آنکھوں میں چمک آگئی ہاں یہ صحیح رہے گا میں ابھی فون کرتا ہوں کسی ایسے گارڈ کے لیے جو تم ساری بچیوں کا تحفظ کر سکے تمہیں تمہارے تعلیمی اداروں میں بحفاظت پہنچا سکے بابا سائن نے فون اپنی طرف کھسکا لیا دو تین سیکیورٹی ایجنسی سے معاملہ کرنے کی کوشش کی مگر کہیں بات نہ بن سکی پل آخر اخبار میں دیکھ کر سی ایس سیکیورٹی ایجنسی کا فون نمبر ڈائل کیا اور بات کرتے ہی انہیں محسوس ہوا جیسے بولنے والی کے آواز ہی تحفظ کا منبع ہے سوفورن ہی انہوں نے پاتچی تیہ کر لی تمام معاملات تیہ پا گئے تو وہ اس گارڈ کا انتظار کرنے لگے جسے ایجنسی نے ان کے لیے ہائر کیا تھا ٹک ٹک کرتے کتنا ہی وقت پیت گیا تب کہیں ملازم نے گارڈ کی آمد کی اطلاع دی اس وقت جب وہ سب کھانے کی میز پر تھے ٹھیک ہے تم انہیں ٹرائنگ روم میں بٹھاؤ ہم آتے ہیں بابا سائن بولے پھر جلدی جلدی کھانا ختم کر کے بابا سائن اور مامو ٹرائنگ روم کی سمت پڑھ گئے اور آئینہ حاکم امینہ اور وہ سب بہنیں ٹرائنگ روم کی کھڑکی سے گارڈ کو دیکھنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے پر کمر پستا تھی لمبا اونچا سا نوجوان کھنی موچوں فرنچ گرد دار ہی اور اینک سمیت انہیں عجیب سا لگا آپی یہ ایسا ہوتا ہے گارڈ پتہ نہیں آج سے پہلے میں نے کبھی کوئی گارڈ نہیں دیکھا شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا آئینہ نے بدقت کہا تو امینہ اسے ٹھوکا دینے لگی آئینہ یہ شخص تو صرف شاعر لگ سکتا ہے یا پروفیسر اس سے بھلا مجرم کہاں ڈریں گے بات تو سوچنے کی ہے لیکن کیا پتہ یہ بھی اس کی پروفیشنل ٹرسنگ کا حصہ ہو بات ٹرسنگ کی نہیں شکل کی ہے سچ اپیا اس کو دیکھ کر تو خوامخا رحم آتا ہے پکواس نہیں ہمیں بابا کا حکم اور ان کی رائے دیکھنی پڑے گی جو وہ فیصلہ کریں لیکن اگر بابا سائن نے اس آرٹسٹ بندے کو گارڈ مقرر کر لیا تو تو اچھا ہوگا ظاہر ہے بابا سائن کچھ تو دیکھ کر ہی اسے گارڈ مقرر کریں گے مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص اسلحہ چلانا بھی جانتا ہوگا سوچنے کی بات ہے لیکن خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا آئینہ حاکم نے کندھے اچھ گائے تو وہ سب کمرے میں آ بیٹھی اور ایک گھنٹے بعد بابا سائن بتا رہے تھے کہ انہوں نے زی جہ کو ان کا گارڈ مقرر کر دیا ہے اوفو نام بھی تو شخصیت سے میچ نہیں کرتا پکو مت آنیا اچھا خاصا لمبت رنگا بندہ ہے پس چہرے سے کچھ مسکین تو لگتا ہے یہ اور بات ہے ہاں اسی لئے تو کہہ رہی ہوں اس کے ڈیل ڈال پر تو شیر افغن نرستم سہراب یا اسفندیار جیسے نام زیادہ جستے ویسے اب بھی ایک ابحام ہے کیا واقعی یہ ڈیل ڈال کے مطابق ہی ریاکٹ کر سکے گا یا مجرم ہمیں اغوا کر رہے ہوں گے اور جناب انسانیت کا سبق سناتے ہوئے فرمائیں گے اگر کوئی شخص تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو اور یوں ہم سب فری میں کیڈنیپ کیا سمجھیں اپیا غانیا نے سنجید کی سے کہا تو آئینہ ہونک ہو گئی یہ سچ تھا وہ اپنی عمر سے زیادہ دور تک سوچتی تھی لیکن اس کی سوچ اور شخصیت میں کبھی نہیں بنی تھی وہ کہتی عموما خلیل جبران کو ذہن میں رکھ کر مگر عمل کرنے کے باری آتی تو اس کی سانس اٹکنے لگتی یہ کالیج ہی کے بات تھی کتنے مہینے وہ سب اس کی حمد بڑھا دے رہے تھے کچھ نہیں ہوتا آپی سب لڑکیاں پڑھتی ہیں اب ہر شخص تو آپ کو عقوا کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا آلیا کہتی اور کیا پیاں اب ان کا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں تو وہ بھننا جاتی اور یہ بھننا ہٹ چھنچلا ہٹ اور غصہ ہی تو تھا جس نے اس کو اتنی حمد پخشی کہ وہ کالیج جانے لگی ان سب کے مزاق کو خلط ثابت کرنے کے لیے مگر دل ابھی تک پہلے دن کی طرح تھڑک اٹھتا تھا پھر اس معاملے پہ وہ کیسے یکتم سپرمین بن جاتی حالانکہ سر تا پہ دل تا روح وہ ایک مکمل لڑکی تھی بستل اور دبو سی لڑکی سو آنکھیں خلا میں ٹکائے وہ غانیا کو تکے گئی اور امینہ حاکم نے چھٹکی بجا کر اسے چونک آیا آئینہ کیا سوچا پھر یہ شخص تو قدر موضوع نہیں لگ رہا پھر پھر کیا کریں بابا سائن کو اپنا خدشہ بتاتے ہیں اور کیا کریں گے جب ہم مطمئن نہیں تو بس ٹھیک ہے میں بات کروں گی اس نے معاملہ ختم کر دیا پھر رات گئے بابا سائن سے یہ معاملہ ٹسکس کیا تو بابا سائن خاموشی سے کتاب پر نظر جمعے پیٹھے رہے اور مامو جان کھنکار کے بولے مجھے آئینہ کا خدشہ بے بنیاد لگتا ہے بھائی جان ضروری نہیں ہر گارڈ جیل سے چھوٹا قیدی ہی ہو آپ نے اس کے کاخصات تو دیکھے ہی تھے نا وہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہے اتنی سے عمر میں ریٹائرڈ بابا سائن کوئی تو وجہ ہوگی اس کے برخواست سکی گی نہیں کوئی خاص نہیں اچھا بھلا کمیشن مل گیا تھا مگر بس مزاج کی تیزی کے باعث کام خراب ہو گیا ایک بار فائل خراب ہو جائے تو پھر اچھائی کی توقع نہیں مگر یہ پھر بھی لگا رہا کیپٹن کے عہدے تک پہنچ گیا تھا کہ پھر زبردست چپ قلش پر اس کی تنزلی ہو گئی بس تب سے خار کھا گیا اور استیفہ دے دیا کافی عرصے تک اس کا کیس ہارٹ کیس رہا سب دوستوں کی اس کو ہمدردی اور حمایت حاصل تھی مگر دل برا ہو گیا تو کسی کی نہ سنی مگر بابا یہ سب تو اس کی کہی ہوئی باتیں ہیں آپ نے کہیں سے تصدیق کی اس کی تصدیق کی کیا ضرورت ہے اس کے پاس تمام کاخصات موجود ہیں جو اس کی باتوں کو سچ ثابت کرتے ہیں پر بابا سائن آج کل چھوٹے جالی کاخصات بنانا کیا مشکل ہے اور پھر یہ کراچی ہے بابا سائن بابا سائن نے غور سے دیکھا اور مامو نے جھلا کر کہا آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو آئینا صرف اتنا ہی کہ مجھے اس شخص پر اعتبار نہیں بابا سائن آپ نے اسے غور سے دیکھا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے پہلے بھی اسے دیکھا ہے بہت جانا پہچانا سچہرہ ہاں مجھے محسوس ہوا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا کہ کہاں دیکھا تھا مگر اسے ریجیکٹ کرنے کی یہ وجہ تو نہایت ناماکول ہے بابا سائن نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی کیا ہوا یہ تم اس قدر خاموش کیوں بیٹھے ہو سلمان حیدر نے ریسیور رکھ کر نہایت خسو خشو سے خاموشی کو خراج تحسین پیش کرتے سلمان حیدر سے سوال کیا تو وہ یوں چونک کر اسے دیکھنے لگا جیسے وہ ابھی تک یاد داش سے منحا تھا اب بول بھی چکو کس کا فون تھا اس نے پھر سے اسے دیکھا پھر آہستکی سے بولا مصر حاکم سرور کا فون تھا وہ کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے ملازمت دے دی ہے یعنی چند لمحے رکا اور پھر کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا پھر سہسرات لہجے میں پکارا اب سمجھا یقینا یہی بات ہے نا جو میں سمجھا ہوں اس نے طویل سانس لی پھر سر ہلا کر بولا تم درست سمجھے یہی وجہ ہے شہر بدر ہونے کی اتنی تکلیفیں اٹھانے کی اور یہ سیکیورٹی ایجنسی کھولنے کی صرف اس شہر میں ایک اسی شخص کو تو ٹریس کرنا چاہتا تھا میں محض اس شخص کو تو میں ڈھونتا رہا ہوں کبھی پایا کبھی کھو دیا لیکن سنا ہے اب مصر حاکم سرور اسی شہر میں مقیم ہے کیونکہ ان کا دل پیمج ہو چکا ہے اور ہر وقت انہیں دیکھ پھال اور فوری ڈاکٹری امداد کی ضرورت رہتی ہے تو تو کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو اس نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا وہ آہستگی سے بولا صرف اتنا ہی کہ جو شخص خود مقافات عمل سے گزر رہا ہو اسے مزید کانٹوں میں کھینچنا کہاں کا انصاف ہے پتہ نہیں یہ انصاف ہے یا نہیں لیکن ماں کے آنسو تم بھول سکتے ہو میں نہیں جب تک ان کی آنکھوں میں اس جیسی برسات کی جھڑی نہ لگا دوں مجھے چین نہیں آئے گا میں نے دو دین دن سے تمہاری مصروفیات کا حساب لگایا ہے اور مجھ پر یہ راز آشکار ہے کہ وہ تم ہی تھے جو اس لڑکی کو تنگ بھی کرتے تھے وہ مزید آہستگی سے بولا زمان کیا یہ سب غلط نہیں جنہیں تم واقعی تحفظ دے سکتے ہو انہیں حراسہ کر رہے ہو ان کے دلوں کو ہر پتے کے کھڑکنے پر خوفزتہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہو سبق پڑھنا چھوڑ دیا ہے چلتا ہوں کیب جمع کر وہ باہر نکل گیا وہ خاموشی سے اپنے کام نمٹا رہا تھا مگر آئینہ حاکم مکمل طور پر اس پر مرکوز تھی پتہ نہیں آئینہ حاکم کی آنکھوں میں اتنے شکوک کیوں تھے وہ کافی دیر تک کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا پھر موتبانہ بولا کیا ہوا بیگم صاحب ہم سے کوئی غلطی ہو گئی آئینہ حاکم نے چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر کار سے اتر گئی اور وہ اسے کالج میں داخل ہوتے دیکھتا رہا سارے کام معمول کے مطابق ہی چلتے رہے وہ وہی کواٹر میں رہ پڑا مگر جب بھی حاکم سرور کو دیکھتا اس کے آنکھوں میں سرخی پڑ جاتی جسے وہ آئینک کے پیچھے چھپا لیتا اور امینہ حاکم آئینہ حاکم کے کان میں خس کر پوچھتی یہ ہمارا گار رات کے وقت بھی کالی اینک کیوں لگاتا ہے آئینہ حاکم کندے اچھکا دی تھی تو وہ بسور کر رہ جاتی پھر اچانک ایک دن اس نے یہی سوال خود اس سے کر دیا تو کتنی ساتھوں اس سے بولا ہی نہیں گیا پھر سنبھل کر بولا کوئی خاص بات نہیں ہے بی بی صاحبہ یوں ہی روشنی اچھی نہیں لگتی پشت موڑنی تو دل میں بڑھ بڑھ آیا روشنی واقعی بعض لوگوں کے چہروں پر روشنی اچھی نہیں لگتی اس لیے ان چہروں کو تاریخ کرنے سے پہلے تاریخ دیکھنے کے خواہش اسی طرح پوری ہو سکتی ہے سو کر لیتا ہوں مگر حقیقت میں ان پر کالی رات نہ لیا تو کچھ نہ کیا آئینہ حاکم اس کے انداز میں عجب تحکم دیکھ کر خبرا جاتی یہ گارڈ یوں نہیں لگتا جیسے کسی ایسی سلطنت میں آ گیا ہے جس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں اور یہ اپنے زوم اور خرور کا پھریرہ لہراتا اپنی فتح کے دنکے بجاتا ہوا حکومت کے لیے آموجود ہوا ہے امینہ ہاں میں ہاں ملاتی ٹھیک کہتی ہو تم اس کا انداز ملازموں والا نہیں حاکموں والا ہے تمہیں پتا ہے ملازمت کے پہلے دن کیا کہا تھا اس نے آئینہ سوالیا ہو جاتی تو امینہ احسطگی سے کہتی کہتا تھا صاحب ہم یہاں ملازم ضرور ہوئے ہیں لیکن آپ ہم پر بیجا روپ مند تعلنا ہم پوری امانداری سے نوکری کرے گا لیکن اگر ہمیں جانور سمجھ کر سلوک کروگے تو ہم بھی پتھان ہیں دماغ کھوم گیا تو کچھ بھی کر بیٹھیں گے صرف مجبوری نے یہاں لاپٹھخا ہے ورنہ عالی تعلیم بھی ہے اور خاندانی نجابت بھی ہے ہمارے پاس اچھا یہ کہا اس نے بابا سائی نے پھر بھی اسے رکھ لیا پھر فکر سے بولی امینہ مجھے اس کا انداز بہت پر اثرار لگتا ہے پتہ نہیں عجیب طرح کا تحفظ ہے اس کی ذات میں کبھی لگتا ہے چل چلاتی دھوپ میں بے سائیبان ہیں اور کبھی لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہر مسئبت پریشانی اس سے تکرا کر پاش پاش ہو جائے گی ہاں ایسا ہی لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ شخص وہ کہتے کہتے چپ ہو جاتی تو وہ جو ان کی باتیں سنتا رہتا تھا روزانہ ہی ان کے خیالات پر ہستا رہتا ان کے خیالات کی پاکیس کی چند لمحے کے لیے اسے روک روک لیتی لیکن ماں کا چہرہ یاد آ جاتا تو اسے سب پھول جاتا وہ اپنی مصروفیات میں لگا رہتا پھر چند ماہ ہی میں ان سبوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بابا سائن کا دست راست بن گیا تھا گارڈ کے ساتھ ساتھ وہ ان کا مشیر بھی تھا اور بابا سائن اس کی صلح کے بغیر کوئی کام نہ کرتے مامو یہ حالہ دیکھتے تو کہتے آسمہ حاکم بھائی کو سمجھاؤ کسی باہر کے آدمی پر اتنا اعتبار کرنا ٹھیک نہیں وہ سنتی مگر کیا کہتی خاموشی سے بھائی کو اور اس کے مشورے کو دل میں بزنی محسوس کرتے ہوئے بھی خاموش رہتی بہت عرصے بعد تو ان کی شخصیت کو اعتبار اور مان ملا تھا پھر وہ کیسے اسے محض ایک اجنبی شخص کے مخالفت میں گما دیتی اور یہ تو تیہ تھا انہیں اب تک اس شخص سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا بس اس لئے خاموشی سے وہ تیل کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ تیل کی دھار دیکھے جا رہی تھی اور وہ نیا گارٹ لفظوں کی بون بون سے بابا سائن کے دل کو جیتے چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ اس گیم کا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا اس نے نہایت مہارت سے این پروگرام کے تحت کمنام فون کال کے ذریعے اہوا برائے تاوان کے عادی گروپ کو ہائر کیا اس شرط کے ساتھ کے مضاحمت میں بھی قتل و خون نہ ہو ہاں زخمی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی انتہائی صورتحال میں وہ خوب عزیر ہو سو تمام کام حسب پروگرام ہی عمل میں آیا تھا اس نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا یہاں تک کہ مجرموں نے اس پر فائر کھول دیا یہ رزقی کام تھا مگر انتقام میں وہ دیوانہ ہو گیا تھا سو یہ بھی کر گزرا ایک گولی بازو چیرتی ہوئی گزر گئی تو وہ آگے پیچھے چھولتا ہوا سڑک پر ٹھیر ہو گیا اور آئینہ حاکم چلاتی گئی اسمی بھائی ہائے اسمی بھائی ارے ظالموں میرے بھائی کا کتنا خون بہ رہا ہے پلیس چھوڑو مجھے میں تیار ہوں تمہارے ساتھ جانے کو مگر میرے بھائی کو طبیم داد تو دلوا دو مگر ایک نہ سنی گئی اور وہ ان جملوں میں چھپی محبت کو اپنے اندر اترتا دیکھ کر بھی گنگا بہرہ بن گیا بعض اوقات یہ نفرت ہر جذبے پر ہاوی کیوں ہو جاتی ہے زندگی نے پوچھا مگر پھر واقعی خون زیادہ بہنے سے بے ہوش ہو گیا تھا پھر آنکھ کھلی تو وہ ہسپٹل میں تھا اور بازو میں بے تہارشا ٹی سے اٹھ رہی تھی کیسے ہو بچے بابا سائی نے اتنی بے قراری اور محبت سے پوچھا کہ اس کے آنکھوں میں بے سبب آنسو آگئے مگر وہ انہیں پی گیا اگوہ میری کارکردگی کے موں پر تماشا ہے نہیں نہیں بیٹا تم نے کوشش تو کی تھی نا سب کہتے ہیں تم نے اگوہ کرنے والوں سے بھرپور مار کر لڑا مگر ریوالور کے آگے کوئی کب تک جمع رہ سکتا ہے بے فکر رہو اس وقت چہر کی ساری پولیس آئینہ کی بازیابی کے لیے مسروف عمل ہے مگر صاحب یہ فرض تو میرا تھا نا مگر میں اسے نبھا نہیں سکا میں پتھان ہو کر بس ایک گولی سے بے ہوش ہو گیا تف ہے مجھ پر یوں نہیں کہتے بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا خبراؤ نہیں میں سے بہتر سمجھو تو گھر شفٹ ہو جاتے ہیں گولی نے صرف بازو کا کوشت پھاڑا ہے ہڈی محفوظ ہے بلکل پریشان مت ہو لمحہ بھر کو تھمے پھر بولے پھر کیا خیال ہے تمہارا بیٹے وہی جو آپ بہتر سمجھے میرے لیے آپ کی رائے افضل ہے صاحب تھوڑا رکا پھر پیچو تاب کھاتے ہوئے بولا خدا کی قسم صاحب جب تک آئینہ بی بی کو بازیاب نہ کروایا تب تک مجھے چین نہیں آئے گا اور پھر ان کے مشورے کے مطابق وہ گھر آ گیا ایک دو دن آرام کیا پھر اگلے سٹیپ کے تحت معلومات کے لیے نکل کھڑا ہوا بابا سائن منع کرتے رہ گئے مگر وہ مجرم پیشہ اور بری شہرت پر اتنا بھی اعتبار نہ کرتا تھا تب ہی جب سے آئینہ آقا کی گئی تھی اس کا ایک بہت قریبی دوست حسن ان مجرموں کے درمیان آئینہ کا خود ساختہ محافظ بنا ہوا تھا حسن کو اس نے اپنے خاص آدمی کے طور پر بھیجا تھا مگر حسن بھی میک اپ میں ہی تھا اور کالج کے زمانے کی سٹیج کی سرگرمیاں اور ادھاکاری کا شوق اس کے بے حد کام آ رہا تھا سو وہ حسن کی سلامتی اور آئینہ کے تحفظ کے لیے اس معاملے کو زیادہ دول نہیں دینا چاہتا تھا پھر اس واقعے کا پانچوہ دن تھا جب پلس نے رات کی خاموشی میں ریٹ کیا اطلاع حسن نے دی تھی آئینہ حاکم ڈری سہمی بیٹھی تھی باہر گولیوں کی دھائیں دھائیں ہو رہی تھی کہ ایک نقاب پوش اندر چلایا جلدی نکل چلو یہاں سے وہ مجرم تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے تم نے کھسیانی بلی کے کھمبہ نوچے کی مسئل سنی ہے نا اور بہ آسانی اپنے گھر جا سکتی تھی اس لیے اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی اور اپنی روٹ بس میں بدقت سوار ہو گئی ٹیکسی یا رکشے کا وہ اتنی رات کا رزق نہیں لے سکتی تھی کہ دودھ سے جلی ہوئی تھی رات کے ساڑھے دس بچ رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوئی بابہ سائی نے کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا اور ماما اس کے ملکجے کپڑوں اس کے انداز سے آنے والے کسی عذاب لمحے کو دل پر دستک دیتے ہوئے محسوس کر رہی تھی پھر پولس پارٹی ناکام و نامراد لوٹ آئی تو انسپیکٹر راہیل سے بات بھی نہ ہو پا رہی تھی ہم نے اتنی احتیاط کی لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ آئینہ بی بی کو ادھر ادھر کرنے میں کیسے کامیاب ہو گئے آئینہ وہ وہ تو گھر آگئی ہے راہیل اسفر جی بی بی گھر آگئی ہے آپ نے پہلے بتانا تھا نا پلیز ان سے ملاقات ہو جاتی تو بہتر تھا دراصل یہ ایک بہت بڑا گروہ تھا جس کے فرن سائٹ پر ہم نے اٹیک کیا تھا وہ اگر کچھ معلومات پہ ہم پہنچا دیں تو ہمارے لئے آسانیہ ہو جائیں گی اور مجرموں کی شناکتی پریٹ بھی تو ضروری ہے ٹھیک ہے سب ہو جائے گا مجھے اس سے انکار نہیں مگر بچی ابھی لوٹی ہے قوف صدا ہے تھکی ہوئی ہے آپ کل آ کر اپنی کاروائی مکمل کر لیجے گا انسپیکٹر راہی لسفر سر ہلا کر آگے بڑھ گیا اور دوسرے دن وہ معلومات میں صرف ان مجرموں کو شناکت کرنے کے علاوہ کوئی اور کارگر بات نہ بیان کر سکی اپنی گلو خلاصی میں اس نے جو واقعہ بتایا اسے انسپیکٹر کی ذہانت نے آسانی سے حضم نہیں کیا اس کی آنکھوں میں شکوے تھے جیسے لڑکی کسی کی شخصیت کو پردے میں رکھنا چاہتی ہے مگر آئینہ حاکم کی آنکھوں میں اتنی سچائی تھی کہ وہ زیادہ رد و قدہ کر ہی نہ سکا اور کاروائی مکمل کر کے اٹھ گیا اور خدا اینہ حاکم تھی کہ عظمت اللہ کی دیکھ ریکھ میں لگ گئی تھی اتنی محبت سے کہ کبھی زمان حیدر کے اندر تبدیلی کسی موز اور لہر کی طرح اس طرح بیتار ہوتی کہ اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا مگر والٹ کھول کر ماں کی تصویر دیکھتا تو اس میں چھوٹے چھوٹے کئی علاؤ دہک جاتے ابھی تو کچھ نہیں کیا ابھی تو سمندروں آنسوں ہیں جو آنکھوں میں پھڑنے ہیں دکھ ہیں جو تمہارے نام کے حوالے ہوں گے حاکم صاحب وہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھاتا اور ایسے مشورے دیتا بابا سائن کو جو بظاہر سودمند اور خوبصورت لگتے مگر ان کے لیے مزید پریشانیاں خریدنے کا سبب بنتے اور ایسے میں وہ بڑھ کر بڑے دھڑلے سے اپنے غلطی مان لیتا مگر بابا سائن اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے یوں مت سوچا کرو بچے فیصلے درست اور غلط اس قدر ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہوتے جتنا ہماری قسمت اثر انداز ہوتی ہے تم نے جینیس افراد کو تاریخی میں ڈوبتے اور کسی گمنام کو شہرت کی بلندی پر پہنچتے نہیں دیکھا ہوگا مگر میں گواں ہوں ایسے کئی لمحوں کا سو بھول جاؤ جو فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوا اسے ہمارے لیے اسی حالت میں تخلیق کیا گیا تھا یہی زندگی کا چکر ہے کیا سمجھے وہ خاموشی اختیار کر لیتا سیر اللہ بائی مسکراہت دبا لیتا اور جب اپنی انیکسی میں لوٹتا تو حیران ہو ہو جاتا کمرہ ہر وقت لشکاریں مار رہا ہوتا اور تازہ گلاب محبتوں کے موسم کی طرح ارد گرد ہلکورے لیتے رہتے مگر ہر جسپہ ٹکرا کر اس میں سیند لگایا بغیر آگے بڑھ جاتا اور وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنی مضبوطی پر خود ہی کو داد دیا کرتا مگر تھکن نہ جانے کیوں وجود میں چنگاری کی طرح تیرتی پھرتی کسی برخہ رت کے آرسو کرتی کسی نخلستان کی دعا مانگتی اور نظر پتہ نہیں کیوں آسمہ بی بی کے اٹھ گٹ پڑ پڑ جاتی ایسے کہ ماں کی یاد دل پر اور گہرا اثر چھوڑتی چلی جاتی اور اس کا بھی من کرتا کہ وہ بھی امینہ اور آئینہ حاکم کی طرح ان کے گلے سے جھول کر فرمائش کرتا ان کی گود میں سر رکھے اپنی تھکن اتارتا مگر وہ یہاں محبتیں شیئر کرنے ہی کب آیا تھا جو واقعی اس راہ لگتا نفرتیں جو دل میں لمحے سیند سیند کر رکھی تھی وہ نفرتیں ان میں انڈیل نے آیا تھا اور آج کل چھنچلا اس لیے بھی گیا تھا کہ سلمان نے اس کا بائیکارٹ کر رکھا تھا پہلے تو اس نے یہی سمجھا یہ عام سی ناراض کی ہے مگر جب بات کرنے کو ترس گیا نہیں وہ عام باتیں تو ہر کسی سے کر سکتا تھا بلکہ تائم پاسنگ والی کئی دوستیاں اس نے یہاں مختصر قیام کے دوران ہی بنا لی تھی مگر خاص اور دل کی باتیں تو کسی ایک اور خاص ترین بندے سے ہی کی جا سکتی تھی اور بس یہی کمزوری تھی اس جیسے مصبوط بندے کی کہ سلمان حیدر اس کا خاص ترین تھا زیادہ دن برداشت نہ کر سکا تو اس نے فلیٹ پر تھاوہ بول دیا سلمان حیدر تھس پیٹھا رہا ایک لفظ نہیں بولا اور سلمان حیدر جانکنی سے اسے تکتہ چلا گیا اس نے پھر بھی توجہ نہ دی تو چلا اٹھا تمہیں معلوم ہے تمہاری ناراض کی میری ذات کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے اس لیے ہی تم مجھے کچوکے دے رہے ہو اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا پھر آہستگی سے بولا پاپا کہا کرتے تھے صرف دو انسان زیادہ چلایا کرتے ہیں ایک وہ جنہیں علم ہو کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں سو وہ بات میں دم پیدا کرنے کے لیے شور کرتے ہیں اور ایک وہ جن کے اندر باہر سے زیادہ شور ہو اور وہ اندر کی نفی کرنے کے لیے لاؤڈ ہوتے ہیں اور تم مجھے تم دوسرے شخص لگتے ہو مکواس مت کرو ایسا کچھ نہیں ہے سلمان نے کوئی ردعمل نہیں دیا آپ سے مخاطف ہوا ہمیں یا تو سچ مان لینا چاہیے یا جھوٹ بولنا اتنی مہارت سے آنا چاہیے کہ ہم سچ کو اتنی ہی فورس سے جھٹلا سکیں تم ان ڈیریکٹ کیوں بول رہے ہو ڈیریکٹ بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے اس نے ماما پاپا کی تصویر پر نسریں اور ٹکا دیں آہستگی سے بولا جنہیں ہم اہم سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو کانٹا چپنے کی بھی تکلیف پرداشت نہ کرنے پڑے مگر اس کو کیا کہیں گے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی رہ میں خار بچھائے اور ٹوٹے ہوئے کانچ پر چلنے کی صحیح کرے کیا کہتے ہیں اسے زمان تھک کر سوفے پر گرسا گیا اور سلمان حیدر بیٹ سے اوٹ کر کسی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا پھر فضاؤں کو مخاطب کر کے بولا میں نے بہت چاہا تمہیں روک لوں مگر تم نہیں رکے اس خار خار راستے پر چلنے سے پھر اب کیوں آئے ہو میرے پاس زخم دریدہ ٹوٹے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا پھر پوری سچائی سے بولا دل کے موسموں سے بغابت کرنے والے زیادہ دیر پیروں پر نہیں چلا کرتے زمان ایسے لوگ بہت جل زندگی کے سہرہ میں پیدم ہو کر گر جایا کرتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا جو ان کے پیاسے حلق میں محبت کی چھاگل سے رست پکائے محبت دوا نہیں مگر پھر بھی محبت دل میں کسی جوہڑ کی طرح ٹھہری رہے جمی رہے تو کائی بن جاتی ہے پھر اس کا ہر قطرہ سیم بن جاتا ہے مگر افسوس تم نے یہ سچائی تسلیم کر کے ٹھکرا دی سمان حیدر اسے دیکھتا رہا پھر جوشیلے انداز میں اٹھا اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا اور چل لیا صرف میرا قصور ہے اس سارے معاملے میں کیا آپ صرف میرے جرم میری خطائے ہیں مانی بولو کیا واقعی میں ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ ثابت کر رہا ہوں سرمان حیدر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا پھر تھنڈی سانس لے کر کھڑکی سے ٹیک لگا کر تھیرے سے بولا جن کسی کا بھی ہو زمان حیدر مجرم خطاکار تم بھی ہو تمہیں کیا پتا بھائی کا لفظ محس لفظ نہیں امید تمنا اور خواہش ناتمام کا ایک تسلسل ہوتا ہے دعائے نین شبیہ قبولیت کا سا مزار رکھتا ہے اس معاشرے میں عورت کے لیے تحفظ کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہوتا ہے لڑکیاں جس قدر بھی بہادر بن جائیں کتنی ہی خود مختار ہوں مگر انہیں بھائی بیٹے باپ اور شہر کے نام کی اس ناقابل تسخیر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے مگر تم نے تم نے بھی یہ مان توڑ دیا تم جوان کی روح سے تشنگی کے کانٹے چن سکتے ہو تم نے ان کی روح کو کانٹوں میں کھینچ لیا لہو لہان کر دیا محض ان کے باپ کی کسی غلطی کی سزا میں تم نے کبھی سوچا ہے زمان وہ لڑکی جو چار پانچ دن بعد بازیاب کرائی گئی ہے اس کے مطالق اخبارات نے کیا کیا لکھا اور اس کے لیے لوگ کیا کیا کہتے ہیں اسے کالج سے مائگریٹ کرنا پڑا ہے مگر یہ تانے ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے وہ ساری زندگی خوشی کو پوٹری نہیں کر سکے گی وہ میری کچھ نہ صحیح پر تمہاری تو بہن تھی مگر تم نے تم نے کیا کیا اس کے ساتھ اسے دنیا کے سامنے ایک عذیت بنا دیا تم پھول کھلا سکتے تھے گلاب مگر زمان تم نے ببو لگا دیے اور وہ پھر بھی تمہیں اپنا بھائی اور جانے کیا کیا تسلیم کرتی ہیں بہنیں بہت کمزور بڑی پیاری سی عنایت ہوا کرتی ہیں زمان لیکن تم نے خود تو اس نعمت کا کفران کیا مجھ سے بھی اس تھوب تھوب زندگی میں موجود سایا چھین لیا تم نے اپنا نہیں میرا بھی نقصان کیا ہے زمان پھر بھی کہتے ہو میں تم سے خفا نہیں ہوں کیا واقعی مجھے احتجاج کا بھی حق نہیں کہتے کہتے اس کی آواز روکھی ہو گئی اور وہ اسے دیکھے گیا جواب ایک بات کا بھی نہیں تھا سو فلیٹ سے نکلتا چلا گیا پھر بابا سائن کا بھتیجہ تھا جس نے اس حادثے کے چھ ماہ بعد بابا سائن کے سامنے آئینہ حاکم کے لیے اپنا انتخاب لا رکھا یہ شخص کون ہے صاحب اس نے مشورہ لینے پر آمادہ حاکم صاحب کو سوالیا نظروں سے دیکھا اور وہ تفکر سے بولے میرا بھتیجہ ہے مگر عزمی میں نے اس کے مطالق کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں سن رکھی پھر کیا ارادہ ہے آپ کا اس بابت پتہ نہیں میری تو اقل ٹھپ ہو گئی ہے بچے اس کی شخصیت کی کجی کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں چاہتا مگر آئینہ کے اغوا کے بعد کی صورتحال دیکھتا ہوں اور آئینہ کا منظر نامہ تخلیق کرتا ہوں تو یہ انتخاب زیادہ بہتر لگتا ہے گھر کا لڑکا ہے خاندان کی عزت کو عزت سمجھے گا ایک بار دھوپ میں ڈالے گا تو ایک بار چھاؤں میں بھی رکھے گا یعنی آپ فیصلہ کر چکے ہیں پھر آپ مجھ سے کیا مشورہ چاہتے ہیں پتہ نہیں میں کوئی فیصلہ کر چکا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں یا اس بات کا خواہا ہوں کہ تم مجھے اس فیصلے سے سختی سے منع کر دو سچ پوچھو تو بچے اس لمحے واقعی مجھے ایک بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے اگر میرا کوئی دستراز ہوتا تو شاید یہ دردناک واقعہ ہوتا ہی نہیں اب بہنوں کا کوئی ایک بھائی بھی ہوتا نہ تمہیں سکون سے آنکھیں بند کر سکتا کوئی ہوتا جو ان کا تحفظ بن جاتا مطلب آپ بیٹیوں کے مقابلے میں دیکھا پھر تھڑی سانس لے کر بولے یہ سچ ہے عزمی میں اس سے منکر نہیں ہو سکتا نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے عزمت کے سنگھاسن پر بٹھا کر پوجھو اور سمجھو میں انسان کے روپ میں فرشتہ تھا فرشتے دنیا میں کہیں نہیں ہوتے کیونکہ ہم سب انسان ہیں عام سے کمزور سے انسان اور میں ان عام انسانوں میں سے زیادہ عام انسان تھا میری نظر میں زندگی محض لذتِ کام و دہن اور وجود سے آگے کچھ تھی نہ اس کے بعد کچھ میں نے زندگی کو جی بھر کر انجوائی کیا تھا کہ اچانک میری زندگی میں آسمہ داخل ہو گئی خوشبو کی طرح پرتاثر اور سبق آسمہ میں نے زندگی کے اصل لمحے ان دنوں گزارے میں نے جیا بھی انہی دنوں تھا مگر یکے بعد دیگرے بیٹیوں کی آمد نے مجھے اس سے متنفر کر دیا لیکن اب سوچتا ہوں تو یہ سب میرے دل کی ایک موہم برائی کی ہلکی سی رمک تھی میں نے آسمہ کا اور میری بچیوں کا چہرہ کملا دیا عزمی یہ سچ صرف میں تم سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آسمہ صرف بیٹیاں میرے ذمہ نہ لگا دیں تو میں تب بھی اتنا ہی برا ہوتا برائی میرے دینے میں شامل تھی کیونکہ ہمارے خون کا یہی تو خاصہ تھا زور ہو طاقت ہو حکمرانی ہو تو کون کافر ہوگا جو اپنے دماغ میں رہے گا بس یہی اختیار اور طاقت کا کھیل تھا جو میں نے صدا کھیلا کتنے چہرے میری زندگی میں آئے مگر کوئی بھی ان میں سے نہ مجھے بیٹا دے سکا نہ مجھے باندھ سکا آسمہ کو بھی محض اس لیے میں نے طلاق نہیں دی تھی کہ شاید مجھے لگتا تھا آسمہ نے مجھے محبت کی مت چکھائی تھی پتہ نہیں جن دنوں محبت کو خرافات اور خلل دماغی کردانتا تھا تب بھی میں نے محبت پر جب بھی سوچا آسمہ ہی میری سوچ کے کینویس پر پھیلتی شلی گئی دل کے کہیں اندر سپاکنگ کرتی ہوئی نہیں معلوم اس سے سنسیت محبت کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری پانچ پیٹھیوں کی ماں تھی یا شاید یہ کہ زندگی کے اولین دنوں میں میں نے جس چہرے کو غور سے دیکھا اور سنفی کشش سے ہٹ کر کچھ بہت اچھے جس پہ اس کے نام کیے وہ آسمہ تھی اور مرد ہوئی عورت پہلی محبت پہلی توجہ پھری نظر کبھی نہیں بھولتا سو میں بھی اس نظر سے بندھا یہاں چلا آیا میں سرطاپہ بدل گیا ہوں بدل گیا تھا آزمی بیٹے بیٹی کا تقابل اور خواہش بھی کہیں اندر جا سوئی تھی مگر اس نئے سیٹ اپ میں میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی واقعی ہوتا میرا دست بازو بننے والا انہیں تحفظ دینے والا ان کا ماجہ آیا کوئی تو ہوتا وہ خاموش ہو گئے تو اس نے آنکھیں جھکا لی پتہ نہیں ان آنکھوں میں آج پھر سے سوخی کیوں دوڑ گئی تھی وہ جو سلمان کی باتوں سے پگھل گیا تھا پھر سے اس بات پر کیوں چٹان ہو گیا تھا کہ اس داستان میں اس کی ماں کا تذکرہ تو ایکس وائزیت کے حیثیت سے بھی نہ کیا تھا حاکم صاحب نے اور ایک اس کی ماں تھی کہ حیدر کے نام کی چادر اوڑ کر بھی کبھی کبھی خاموشی سے اس سنگ دل انسان کے لیے رویا کرتی تھی شاید ان کی بھی یہی مجبوری تھی کہ اس شخص کا چہرہ ان کی زندگی کا اولین چہرہ اور محبت کا پہلا احساس لیے ہوئے تھا اس سر چھکائے سوچے جا رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک بابا سائی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا بولو بھی اسمی تمہاری رائے کیا ہے تمام حالات تمہارے سامنے ہیں اس کا دل چاہا کہے آئینہ اب اتنی بھی عرضہ نہیں کہ حاشم نصیر کو اس کی زندگی اور قسمت کا مالک بنا دیا جائے جو جوم اس کا تھا نہیں اس کی سزا بھی اسے کیوں ملے دنیا میں ہر شخص کے لیے اس کا دوسرا کمشدہ حصہ بھی تخلیق کیا گیا ہے سب کے جوڑے بنائے گئے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آئینہ حاکم کی زندگی کا اصل ہمسفر اس کی حاجت لیے اس کے در پر دستک نہ دے یہ انتظار جانگسل ضرور تھا مگر ناممکن آپ میں سے نہیں تھا انتظار شرط تھی اور آئینہ حاکم جیسی پیاری لڑکی کے لیے انتظار ہی بہتر تھا کبھی نہ کبھی تو زندگی مہربان ہوتی وہ بڑھ کر یہ بھی کہنا چاہتا تھا بابا سائن ادھر دیکھئے میری طرف میں آپ کے عمل کے ردی عمل میں کس پدر برا بن گیا ہوں کہ اب خود کو نہیں پہچان سکتا مگر دیکھئے آپ کی طرح اب تک میں بھی نیک نام ہوں ملنے جلنے والوں میں دوستوں میں کلیگز میں موتبر اور باعتبار ہوں اور ایک وہ معصوم لڑکی ہے وہ کتنی بےعتبار اور کتنی عرضان کر دی گئی ہے مجرم ہم دونوں ہیں سزا صرف اسے تنہا ملے گی ہم دونوں کو پھانسی ملنی چاہیے قتل وجود کا ہو ذات کا ہو قتل تو قتل ہوتا ہے نا مگر وہ یہ سب سوچ کر بولا تو دل کے برخلاف اچانک ہی ماں کی آنکھیں اور اس کے دل پر آنسو ٹپ ٹپ کر کے پرسانے لگی تھی وہ آنسو تھے کہ چنگاری جہاں قطرہ ٹپکتا وہیں دل کی سرزمین پر ایک داخ پڑ جاتا تھواں اٹنے لگتا اور اسی دھوئے میں اس ماسوم لڑکی کا چہرہ فیدہ اٹھ ہو گیا اور وہ مدھم انداز میں بولا ٹھیک کہتے ہیں صاحب آپ کا فیصلہ راست فیصلہ ہے اس سچویشن میں اور کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا بابا سائی نے تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھا جیسے مان لینے کا جو ارادہ باندھا تھا دل نے اس سے ہٹ کر دیے جانے والے مشورے نے انہیں تھچکہ پہنچایا تھا مگر یہی حالات کے پیش نظر پہتر تھا سو انہوں نے ہامی بھڑ لی مامو نے سنا تو تڑپ کر رہ گئے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب آسمان تم انہیں سمجھاؤ اس فیصلے سے انہیں روکو روح کی درمان کی اور ناپسند زندگی گزارنے کی عزیت اپنی محبت کے بدلے نفرت پانے کی ذہنی عزیت آسمان سمجھاؤ انہیں کہتے کہتے رکے پھر آف بھر کر بولے کاش اس وقت میرا کوئی بیٹا ہوتا تو آئینہ بیٹا کے لیے میں سینہ سپر ہو جاتا لڑ جاتا اس کی خوشیوں کے لیے مگر وائے افسوس دکھ یہاں سے وہاں لہجے کی طرح آنکھوں میں بھی در آیا آسمان حاکم نے بھائی کی باتوں اور اپنی طویل استواجی زندگی کی خزار اسیدہ شاموں سے جو عزیت کشید کی اس کا حساب کتاب لگایا تو برملہ حاکم صاحب کے سامنے ڈٹ گئیں مگر ان کی ایک نہ چلی فیصلہ وہی ہوا جو بابہ سائی نے کیا اور امینہ جو تھی اس کو جھنچوڑ کے بار بار یہی کہتی تھی تم لڑو آئینہ اپنے حق کے لیے لڑو یہ کہاں کا انصاف ہے کہاں کا انصاف اور آئینہ حاکم ہتے لیے آگے پھیلائے اس سوال پر گمسم رہ جاتی انصاف تو صدا سے یہی رہا ہے لڑکیوں کے نصیب تو چھدری چادر ہیں کہ دھوپ چھنچھن آتی ہے پیون لگائے تب بھی کوئی نہیں جو ان کی ذات کے قاسے میں اعتبار بھرم اور مان کے سکھے اچھا لے وہ ساری زندگی یوں ہی تہیدس رہتی ہیں خالی ہدیلی کی طرح خالی خالی تن مند دونوں سے مسافتیں سمیت کر کسی جاہ کسی منزل پر پہنچائیں تب بھی انہیں اپنے لیے کوئی لمحہ قرار لمحہ موتبر نہیں ملا کرتا سامنے دھول اڑاتا راستہ ہوتا ہے اور پیچھے زخم زخم راستے کی یادیں اور ساتھ ہوتا ہے دریدہ اور درماندہ لہو لہو وجود تم چپ کیوں ہو آئینا تم پڑھی لکھی ہو بابا کے سامنے جاؤ اور لر کر کہو تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں جس جرم میں تمہارا قصور نہیں اس کی سزا بھی تمہیں کیوں ملے تم تم حاشم نصیر جیسے بے سند اور بے مہر انسان کے لیے نہیں بنی ہو تمہارے لیے تو کوئی بہت پیارا انسان آئے گا ہاں آئی نا سچ کوئی بہت پیارا انسان جس کے پاس تمہارا پتہ ہوگا اور تمہاری طلب مگر جسے ابھی تک تمہارے گھر کا راستہ نہیں ملا ہوگا مگر وہ مہوے سفر ہے اب بھی ایک تمہاری آس کو دل میں بسائے تمہاری طلب میں مہوے سفر بائے گارڈ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ موڑ کر اسے یقین دلاتی رہتی لیکن وہ جو اخبارات کے ذریعے سارے کالج میں موں میں انگلی ڈالے ہر وقت اس پر کفے افسوس ملتی رہتی اور تظلیل کے نئے نئے انداز سے اس پر زہر افشانی کرتی اب اس کی زندگی صرف گھر کچن یا گارڈن تک مہتود ہو کر رہ گئی تھی کتابیں اور آگے پڑھنے کا عظم اس نے علماری کے سب سے نچلے خانے میں مقفل کر دیا تھا اور چابی لا پروائی سے گم کر دی تھی اور گھنٹوں سوچا تھا کہ کاش عذیت انگیز یادوں کو بھی ایسے ہی کہیں مقفل کر کے چابی گم کر دینا آسان ہوتا تو زندگی کتنی سہل ہوتی مگر یہ تیہ تھا اسے یہی مشکل زندگی گزارنی تھی سو اس نے خود کو اس زندگی کے لیے ریزہ ریزہ کر کے پھر سے جوڑ لیا بابا سائی نے منگنی کے رسم کی تاریخ دے دی تھی اور امینہ بھرے دل سے اس کے لیے شاپنگ کر رہی تھی بقول بابا کے منگنی ہی صحیح حاکم صاحب کی پہلی اولاد کی خوشی تھی اور وہ اپنے سب ارمان نکالنا چاہتے تھے یہ اور بات کے سارے گھر میں ماتمی فضہ تاری تھی دیکھتے ہی دیکھتے منگنی کا دن بھی آ گیا آئینہ حاکم سفید کامدار شرارے سوٹ میں اداس کہانیوں کا اداس روپ پہ نہیں بیٹھی تھی اور ستون کے پیچھے کھڑے سمان حیدر کا دل یقتم ہی اس کے ملی اور پر ملال حسن پر اندر ہی اندر تھر تھرانے لگا تھا ایک پوچھا تھا جو دل پر آ گیرا تھا وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا اور کھڑی ماں کہیں قریب ہی اس کی سوچ پر کفے افسوس مل رہی تھی میری محبت میں میری ہی سنف پر تہربانی کیوں یہ میری نہ سہی پر ہے تو تیری بہن اور بہنوں کے قدموں اور راستوں میں آنے والے خار تو بھائی پلکوں سے چنا کرتے ہیں مگر زمان تو نے یہ کیا کیا کیوں کیا دل خبرانے لگا تو وہ باہر آ گیا گہری گہری سانسیں لینے لگا دل ابھی سمپلا بھی نہیں تھا کہ ان اسی وقت لینڈ کروزر پورچ میں رکھی تین چار باڈی گارڈ اور دو دوستوں کے ساتھ حاشم نصیر اتر رہا تھا لمبا چوڑا حاشم نصیر جس کے چہرے پر سختی درشتی اور کردار کی خامی خود پخود منقص ہو رہی تھی چہرہ واقعی دل کا آئینہ ہوتا ہے مگر وہ آئینہ حاکم اس کا کیا قصور تھا چھوٹی سی معصوم سی آئینہ حاکم کا کیا ہوگا وہ اس شخص کے لیے تو نہیں بنی اس کے لیے تو کوئی بہت پیارا انسان ہونا چاہیے کوئی بہت ہی پیارا انسان وہ واپس پلٹا مگر رسم کا اعلان حاشم نصیر کے بیٹھتے ہی ہو چکا تھا وہ ستون پر بے ساختہ مکہ مارتا رہ گیا اور آئینہ حاکم تھی کہ سراپائے حسرت بنی اس کو تک رہی تھی تم میرے محافظ تھے میرے بھائی تھے مگر تم نے ہی مجھے دار پر چڑھا دیا نہیں یہ کیسے ممکن ہے اس سے کس نے کہا کہ میں اس کا بھائی ہوں اسے کیوں کا علم ہو سکتا ہے کہ اس کا میرا خون کا رشتہ ہے پشت موڑ کر سوچا مگر وہ سوال وہ شکوہ کیا تھا جو اس کی پلکوں میں آٹکا تھا آئینہ حاکم میں کتنا برا ہوں نہ موڑ کے اس نے دیکھا مگر آئینہ حاکم کا سر چھکا ہوا تھا شاید یہ سر اب ہمیشہ ایسے ہی چھکا رہے گا لوگ تو محبت میں کبھی کبھی خدا ہوتے ہیں مگر یہ شخص جو اس کے برابر بٹھا دیا گیا تھا ایک اس کی انتقامی کاروائی کے تعوان میں یہ شخص تو سر تاپیر فیرون ہے تو کیا آئینہ حاکم کا سر کبھی سشتے سے اٹھے گا ہی نہیں روح پہلی زنجیریں اس کے پیروں میں ہاتھوں میں اور روح کے گرد حسار ہو چکی تھی اور یہ سب کچھ بہت دیر تک دیکھنا اس کے لیے ناممکن تھا سو وہ گھر سے باہر نکل آیا سگرٹ پیتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سرکوں پر مٹرگشتی کرتا تھک گیا تو رکشہ کر کے واپس فلیٹ لوٹ آیا سلمان ہیتر نے دروازہ کھولا مگر توجہ تک نہیں دی آہستگی سے ایک طرف ہو گیا وہ اندر چلا آیا سارا فلیٹ اسی طرح قرینے سے تھا بس ایک اس کی زندگی بے قرینہ ہو گئی تھی کیسے ہو تم اجنبی بن کر کسی اپنے سے ملنا جس قدر بھی عذیت انگیز سہی مگر کم ازیت انگیز یہ بھی نہیں کہ جب کوئی اپنا اجنبی بن کر بھی آپ کو جواب دینا ضروری نہ سمجھے کتنے لمحے تک دل سنبھالتا ہے نا آپ کی احساسیت سو وہ بھی بودھ بنا کتنی دیر تک سلمان ہیتر کو تکتا رہا پھر ڈھیٹ بن کر آگے بڑھا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے بولا ناراض ہو ابھی تک سلمان ہیتر نے پھر کچھ نہ کہا واپس بیٹ پر آبیٹھا زمان ہیتر کی روح آنکھوں میں کھجائی ایک طرف آئی نہ حاکم ناراض کھڑی تھی اور ایک طرف یہ شخص اوٹھا بیٹھا تھا جو دنیا میں اسے بہت عزیز تھا سلمان امانی ادھر دیکھ کیا واقعی ناراض ہے نہیں بہت عرصہ ہوا یہ درد سر میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہر شخص یہاں اپنے اصولوں زابطوں پر جیتا ہے پھر میں کون ہوتا ہوں جو تم سے تمہاری زندگی پر سوال جواب کروں بکو مت ایک تم ہی تو ہو میرے اپنے ہاں یہ کچھ فہمی تھی کبھی مگر اب یہ بھی نہیں تمہارا کیا ہے زمان ہیتر خدا جانے تم کب پدل جاؤ کب تمہیں اپنی محبت ہماقت لگنے لگے اور تم میرے لیے بھی ایسے ہی خار بھرے راستے تجویز کر دو جس پر مجھے پرہنا پا چلنا پڑے تمہاری دشمنی قبول کی جا سکتی ہے مگر تمہاری دوستی نو زمان ہیتر نو اس نے کمبل اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور روکھے لہجے میں بولا تو وہ بیٹ پر اس کے قریب چلا آیا پھر چہرہ اپنی طرف مورتے ہوئے بولا ادھر دیکھو کیا واقعی میں اتنا برا ہوں آئم سوری میں نے عرصہ ہوا اچھے برے ہونے کا پیمانہ توڑ ڈالا ہے دیئر میں اب کسی کو اس کا سوٹی پر نہیں پرکتا کیونکہ یہ دنیا جادو کا کھلونا ہے یہاں ہر اچھا شخص برا بھی ہو سکتا ہے اور برا شخص اندر سے اچھا بھی نکل سکتا ہے اور مجھے مجھے ماسک پر سے ماسک اتارنے کا فن نہیں آتا تنس کر رہے ہو کیا واقعی میں اتنا برا ہو گیا ہوں مانی وہ رنکھا ہو گیا مگر سلمان نے پھر ایک لفظ نہیں کہا اور وہ پھر سے جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا دل جا رہا تھا وہ ہاتھ تھام کے روک لے مگر اس نے بڑھ کر دروازہ اس کے احتیاط سے پہلے ہی کھول ڈالا تو دل زلزلے کی زد میں آ گیا اسے محسوس ہوا وہ اس فلیٹ سے ہی نہیں اس کے دل سے بھی نکلتا چلا گیا ہے ہمیشہ کے لئے اور اب اسے یوں ہی خاک بسر دربدر پھرنا تھا بے خمانہ برباد سا اس نے بند ہونے والے فلیٹ سمیت دل کے دروازے پر حسرت سے نظر ڈالی آنکھوں میں آ جانے والے آنسوں کو اندر ہی اندر دھکیلا اور واپس کوٹھی لوٹ آیا اور بابا سائن تھے کہ اس سے پوچھ رہے تھے وہ کہاں چلا گیا تھا میں یہی تھا صاحب بس کچھ طبیعت میں گرانی سی تھی اس لئے باہر چہل قدمی کیلئے نکل گیا تھا بابا سائن مطمئن ہو گئے تھے اور وہ ملازمین کے سر پر کھڑا گارڈن کی آرائشی اشیا گاڑی پر لوٹ کرا رہا تھا کام سے نمٹا تو ان ایکسی کی طرف جاتے ہوئے بے سبب اس کے قدم آئینہ حاکم کے کمرے کی طرف پڑھتے چلے گئے ہلکی ہلکی مدھم روشنی باہر چھانک رہی تھی اس نے ہالے سے دروازہ کھولا مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور ارد گرد گجروں کے سوک پھول پتی پتی بکھرے پڑے تھے اسے لگا جیسے دل ریزہ ریزہ کے ٹکڑے ہوں اور وہ مگن تھی کینویس پر رنگوں سے لکیرے کھینچنے میں دل چاہا پکارے آئینہ حاکم ادھر دیکھو کیا تمہیں لگتا ہے تمہارے اس پھائی کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں اندھے کوئے میں تھکیل سکتا ہے مگر نظر واپس اپنی طرف لوٹی تو آواز اندر ہی کہیں کھوز ہی گئی اس کے ہوتے ہوئے کیا خود اس نے آئینہ حاکم کو اندھے کوئے کی سدا بنا دیا تھا جس کی تھا تھی نہ منزل وہ اڑٹے پیروں واپس لوٹ آیا بستر پر لیتا تو ساری رات خود سے لڑتا رہا سو صبح جاگہ تو شکست خوردہ سا وجود لیے ہوئے تھا بستر سے ہلنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا اور چیز بری لگ رہی تھی جب ہی ایک ملازم اسے اٹھانے چلا آیا صاحب بڑے صاحب بلا رہے ہیں بچیوں کو اسکول نہیں لے کر جانا کیا سوال بھی داگ دیا تو اس نے بند آنکھیں بدقت کھولیں میری طبیعت کہتے کہتے یک دم رک گیا چلو میں آتا ہوں پھر اس کے جاتے ہی موہات دھو کر بخار میں پھنکتا ہوا وجود لیے پورچ میں جا کھڑا ہوا سمرہ نے دیکھا تو بڑے دولار سے سلام جھاڑا اسلام علیکم عزمی بھائی اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا ننی آئینہ حاکم اس کے سامنے کھڑی تھی ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ڈکائے محبت پاش نظروں سے اسے تکتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں عزمی بھائی تھیرے سے پوچھا گیا تو وہ مسکرانے لگا بے سبب اور دل تھا کہ اندر روئے گیا تھا کتنے پیارے پیارے دل ٹوٹ گئے تم نے کیا کمایا زمان حیدر صرف بد دعائیں اور سمرہ اس کے خاموشی سے خبر آ کر اس کے قریب چلی آئی آر یو آل رائٹ عزمی بھائی ہولے سے ہاتھ تھاما اور چیخ پڑی اوہ مائی گاڈ اتنا تیز بخار ہے آپ کو آپ اس طرح سے کیوں اٹھے آپ نے کوئی دوائی لیا اسمی بھائی اس نے تھک کر نفی میں سر ہلایا سارے وجود میں شائن شائن تھی یا چیخیں تھی جو گونچتی پھر رہی تھی اسے بہت کم ہوش رہا تھا جب اس کی سماعت میں سمرہ کی آوازیں پڑی تھی اس نے ذرا کی ذرا دیل میں ہاہا کار مچا کر سب کو ہی بلالیا تھا اور سب سے زیادہ پریشان ہونے والوں میں آئینہ حاکم پیش پیش تھی سمرہ ٹھیک کہتی ہے اسمی بھائی اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہے آپ کو چلیے میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لاؤں اور وہ اسے دیکھے گیا بری شہرتیں اس کے نام تھی وہ پھر بھی نیکی کے لیے ہما وقت پرطولے رکھتی تھی نہیں میں خود چلا جاؤں گا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور کسی حوالے سے اس تقدس بھرے رشتے کو رگی دے سو تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا آئینہ بابا سائن سب پکارتے رہے مگر وہ رکا نہیں پھر چیک اپ کے بعد وہ پھر سے واپس نہیں جانا چاہتا تھا مگر بدققت لوٹ آیا آئینہ حاکم امینہ حاکم آسمہ بی سمرہ اور واقعی سب لڑکیا اس کے لیے مہوے انتظار کھڑی تھی کیا کہا ڈاکٹر نے عزمی آسمہ بی نے بڑھ کر تفکر سے کہا تو اس نے آواز نومل لگتے ہوئے کہا کچھ نہیں معمولی تھند ہو گئے یہ بیگم صاحبہ یہ معمولی سی تھند ہے عزمی بھائی شکل دیکھئے کیسی زرد ہو رہی ہے آئینہ حاکم نے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے نسخہ لیا اور فوراں ملازم پھیج کر منگوایا اور یوں اس کی دمارداری کا دور شروع ہو گیا وہ سب کی توجہ کا مرکز تھا اور خود اسے کیے گئے اپنے عمل سے فہشت ہو رہی تھی اس لئے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ٹھیک ہوتے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لے گا اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا مگر ابھی وہ پوری طرح سے ٹھیک بھی نہ ہوا تھا کہ سلمان حیدر چلا آیا اس کی جان آنکھوں میں کھنچائی پورٹکوں سے ہی اس نے تھام لیا پلیز مانی میں خود سب کہہ دوں گا تم یہاں میری جدید جھٹکے سے وہ ہل کر رہ گیا اور وہ ایک ناپسندیدہ سی نظر اس کے چہرے پر ڈالے اندر بڑھ گیا اس سے یہ سب حضم نہ ہوا تو وہ ڈرائنگ روم کے سمت پڑھ آیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا وہ سب لڑکیاں پہلے سے کار نگایا کھڑی تھی اسے آتا دیکھا تو سب پزل ہو گئیں اوہ حضمی بھائی آپ سب سے پہلے آئینہ حاکم نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور فرار ہونے میں آفیت سمجھی پھر ایک کے بعد ایک وہ سب رائب ہو گئیں اور وہ ڈرائنگ روم میں بابا سائن کو ایک ماضی کی داستان سنا رہا تھا ایک طلاق نامی کی کاپی پرچ سرٹیفیکٹ ایلبم سامنے دھری تھے اور وہ کہہ رہا تھا وہ داستان جس میں بابا سائن نے ایک رئیس زادے کا رول پلے کیا تھا ایک لڑکی سے شادی کی تھی پھر ایک ماہ بعد آنکھوں میں حیرت پھر کر کہا تھا کون شوہر کیسا شوہر نکانامہ ہے تمہارے پاس گواہ لاؤ اور وہ لڑکی روتی رہ گئی تھی اس کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا اعتبار میں بہت بے دھرک لوٹی گئی تھی مگر ماں باپ اور وہ خود اتنی غریب تھی کہ اس امیرزادے سے تکر نہ لے سکی اور متوقع بدنامی کے در سے ہجرت کر گئی یہاں تک کہ اس کی زندگی میں ایک دوسرا شخص آیا بہت ایماندار اور پر محبت ایسا کہ اس کے سارے دکھ چنتا چلا گیا اس شخص نے اس کے لئے قانونی جنگ لڑی اور حاکم سرور کو لکھ پھیجا کہ اگر تم اسے بیوی تسلیم نہیں کرتے تو اسے باندھے رکھنے کا فائدہ طلاق دے دو ورنہ خلا لینے میں تمہاری بدنامی ہوگی سچ حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں اس لڑکی کی جتنی بدنامی ہونی تھی ہو گئی اور اگر مزید بھی ہوئی اس سچ کو منظر عام پر لانے میں تو میں تب بھی اسے اپنا لوں گا اس لیے کہ جو شخص صرف جیتنے کے لئے کھیلے اسے شکست دینا آسان نہیں کیا سمجھے اور دوسری طرف سے خاموشی سے طلاق نامہ آ گیا وہ لڑکی سمندروں روئی اس طلاق پر خوشی سے عورت کے لئے یہ تازیانہ سو اس نے اس طلاق نامے کو محفوظ کر لیا اور چند ماہ بعد ہی اس کی شادی اس شخص سے ہو گئی جو اس کے لئے جنگ لڑ سکتا تھا اس کے لئے سینہ سپر ہونا چاہتا ہی نہیں بلکہ ہو بھی گیا تھا یہ تو بہت بعد میں پتا چلا تھا اس عمیرزادے کو کہ جسے اس نے سب سے کم مدت اعتبار کے سنگھاسن پر بٹھایا تھا وہی اس کے لئے وارث تخلیق کرنے کا سبب بنائی گئی تھی خواہش کی تکمیل کا سبب تھی پھر بہت تھونڈا اس نے مگر وہ لڑکی نہ مل سکی تھی اور اب برسوں بعد ایک نوجوان بیٹھا تھا پرانی داستان سناتا ہوا زندگی کا نیا کردار بنا ہوا بابا سائن یکتک اسے دیکھ رہے تھے مامو ممانی آسمان جی مہوے حیرت تھے اور وہ کہہ رہا تھا پھر سائن کہیے نا پسند آئی آپ کو کہانی تم آخر ہو کون بابا سائن کتنی دیر بعد قوتیں مجتمع کر کے بولے اور وہ ہس پڑا یہ نہ پوچھیں کہ میں کون ہوں یہ پوچھیں کہ آپ کا وارث کون ہے میرے خیال میں ثبوت ناکافی تو نہیں وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا تو بابا سائن باہر تک اس کے پیچھے آئے وہ رکا نہیں تو وہ تھک کر پلتے سمان حیتر ایک دم رک گیا آنکھوں میں آیا اشارہ کرتے ہوئے بیچارگی سے کہہ رہے تھے چلا گیا ازمی چلا گیا وہ لڑکا وہ جو میری ساری کجروی کا سبب تھا اگر اسے جانا ہی تھا تو وہ آیا کیوں تھا کیا مجھے انتظار کے جانگسل احساس کا شکار کرنے مجھے علم نہیں تھا تو سبر تھا اب میں کیسے جیوں گا وہ کچھ نہیں بولا انہیں سہارا دیتا بیڈروم میں لے آیا پھر بابا سائن اس غم کو لیے بستر کے ہی ہو کر رہ گئے سلمان حیدر اکثر فون کرتا تہقہ لگاتا اور زمان حیدر چیختا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کیوں اور وہ لاوبالیپن سے کہتا میری مرضی تمہیں ادھاکاری کا شوق ہے کیا مجھے نہیں ہو سکتا یہ رامے بازی یوں ہی چل رہی تھی کہ اچانک وہ لمحہ آ گیا جب اسے بہت شدت سے زمان حیدر ہونا تسلیم کرنا پڑا خاشم نصیر امینہ حاکم سے بدتہزیبی سے پیش آیا تھا جب اچانک کسی کام سے اندر آتے ہوئے زمان حیدر کے خون میں پارا گردش کرنے لگا تھا گھر میں سوائے امینہ غانیا اور سمرہ کے کوئی نہیں تھا بابا سائن صرف اپنے کمرے تک محدود تھے اور آسمہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے حاکم صاحب کو سکون آور دوائی دے کر پڑوس میں ملاب میں گئی تھی کہ یہ شخص اچانک چلا آیا تھا کیا ہو رہا ہے یہ تڑک کر اس نے سخت ترشی سے پوچھا اور اس شخص نے یوں ہاتھ ہلایا جیسے کان سے مکھی اڑائی ہو پھر خباست سے ہنس کے بولا آ جاؤ تم بھی آ جاؤ یہ خانہ بے تکلف ہے ہم دوستوں کے دوست ہیں اور پھر مال مخت سامنے ہو تو شنب پوری قوت سے تھپڑ اس کے چہرے پر کسی میکانیکلی عمل کے تحت ہی اس نے مارا تھا ورنہ وہ تو خود کو یہ باور کرا چکا تھا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں وہ صرف گارڈ ہے اور بس لیکن خون کا جوش رشتوں کی زنجیریں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ توڑ دینے سے واقعی ٹوٹ نہیں جاتی وہ خشمگی نصروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور زمان حیدر کی آنکھوں میں قہربانی تھی تم نے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم جانتے ہو میں کون ہوں تم کون ہو نہیں کوئی تھے اسے یاد رکھو آج کے بعد تم اس گھر کے لیے کچھ بھی نہیں ہو یہ بھی مت پھولنا پکواس مت کرو تم کون ہوتے ہو فیصلہ صادر کرنے والے میں میں اس گھر کا محافظ ہوں اور حق رکھتا ہوں فیصلہ کرنے کا حاشم نصیر نے کینا توزی سے دیکھا پھر شرنگیزی سے بولا ان کا محافظ تو میں بھی بن سکتا ہوں وہ رکھا پھر بولا اپنے اطراف خوبصورتی کسے بری لگتی ہے نسٹر ازمت ہاں بس لچھے دار باتیں بنانے کا ہونہ رہانا چاہیے اوہ بیش ہیں تمہارے ایک نہیں بلکہ آگے ایک لفظ مت کہنا یہ سب میری بہنوں کی طرح ہیں ہاں ہاں بہنے تمسکر سے کچھ اس طرح ہسا کہ زمان ہیدر کا دماغ کنٹرول میں ہی نہیں رہا وہ لڑ پڑا دونوں جنگلی بھینسوں کی طرح ایک دوسرے کو رگید رہے تھے جب اچانک آسمان بی ہونکسی امینہ کے ساتھ کھر میں داخل ہوئیں ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو آپ ہٹ جائیے بیگم صاحب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ آسمان بی کو حاکم صاحب کو جگانا پڑا انہیں حقیقت کا علم ہوا تو ان کے موہ سے کف نکلنے لگا ٹھیک کیا ازمینے ٹھیک کیا اس کے ساتھ اس سے بھی پورا ہونا چاہیے تھا دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ شکل مت دکھانا انہوں نے کوئی دھکے دے کر نکلوا دیا حاشم نصیر بڑی بڑی قسمیں کھاتا ہوا وہاں سے نکلا وہ سوچنے پہ آیا تو سوچے گیا اور وہ جلتا بھنتا سیڑھیاں وہ کافی دیر تک تو لڑتا رہا مگر پھر اس کی حمد جواب دے گئی عام سا انسان تھا وہ ہیرو نہیں اس لیے بے دم ہو کر گر گیا سنسان سڑک پر وہ بے یاروں مددکار پڑا تھا جب کسی خدا ترس نے اسے ہاسپیٹل کے گیٹ تک سہارا دیا اور گیٹ کے سامنے ڈال کر گاڑیا آگے بڑھا لے گیا کتھانا پولس کون بھگتا پھرے ہاسپیٹل کے اندسامیہ نے اسے فوری طبعی امداد دینے کے لیے ایدمٹ کر لیا پھر جیب سے حاکم صاحب کا کارڈ نکل آیا تو سارے مسئلے حل ہوتے چلے گئے ذرا کی ذرا میں وہ سب ہاسپیٹل میں تھے آئینہ حاکم اس کے ہاتھ تھامے رو رہی تھی کس قدر زخمی کر دیا آپ کو پلیز اسمی بھائی آپ آپ اب ہمارے ہاں مت آئیے گا آپ کو ہمارا گھر راست نہیں ہمیں تو ساری زندگی یوں ہی رہنا ہے امینہ نے بھی آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا پھر بولی آئینہ ٹھیک کہتی ہے اسمی بھائی آپ کے ٹھیک ہو جائیں آپ تو پھر لوٹ کے مت آئیے گا کراچی بہت بڑا ہے کسی اور جگہ جاپ کر لیجے گا مگر ہمارے گھر نہیں جب ہمارے بھائی کو ہماری پرواہ نہیں تو آپ کیوں دردے سری مولنے ہماری اس نے بے چینی سے اسے دیکھا پھر تھکے تھکے انداز میں بولا تمہیں کیا لگتا ہے کیا کوئی مرد ہی حفاظت کرتا ہے عورت کی کیا انسان جو مجبور محض ہے وہ اپنے بل پر کسی کا محافظ بن سکتا ہے امینہ امینہ حاکم کچھ نہ بولی تو تھنی سانس لے کر بولا یہ صرف ہمارے ستھی سے خیالات ہیں بیبی کہ مرد عورت کا محافظ ہو سکتا ہے کتنے گھروں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے محافظ کے باوجود اس گھر کو لٹنے سے کوئی نہیں بچا پایا یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ سہی مگر یہ سب سیتب بھی تو ہم ہی بنانے والے ہیں کچھ ہم خود اور کچھ تم لوگ جو ہمیشہ اس خیال میں ہی پروان چڑھتے ہو ایک بھائی بیماری اور پریشانی کا حل ہے بھائی یہ ایک مصبوط حوالہ سہی مگر حفاظت کرنا حفاظت میں رکھنا تو سلسل خدا تعالی کا شعبہ ہے نا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کب پریشانی سے نکالنے اور پریشانی سے بچا لینے پر قادر ہے کبھی بھی نہیں یہ انسان کے بس میں نہیں پھر تم لڑکیاں کیوں ہکتی ہو اس نعمت کے لیے اگر نہیں ہے تب بھی سبر کرنا چاہیے سبر سبر ہم کر سکتے ہیں مگر ہمارے والدین وہ جو ہمیشہ بیٹے کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں ہاں ان والدین کا کیا ہو جو ایسا سمجھتے ہیں جو صرف بیٹے کو وارث کردانتے ہیں بیٹیوں کو رد کر دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ بیٹیاں تو دعا اور خوشی کا روپ ہوتی ہیں اس نے بابا سائی کو دیکھا آپ صاحب کیا آپ اب تک اولاد نرینہ کو ہی وارث سمجھتے ہیں بابا سائی نے قہقہ لگا کر یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی بچکانہ بات کہی ہو مگر اس کے چہرے پر سنجید کی چھائی رہی تو بولے بھائی اسمی میرا کیا صدیوں سے لوگوں کا یہی خیال ہے وارث اولاد نرینہ ہی کہلاتی ہے حالانکہ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے صاحب میرے بابا کہا کرتے تھے وارث صرف نرینہ اولاد نہیں آپ کے اچھے برے اعمال بھی ہوا کرتے ہیں جب تک آپ جیتے ہیں آپ کا حوالہ رہتے ہیں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نام کا حصہ بن کر رہتے ہیں یہ تو ہم کوتہ نظر ہیں جو انسان جیسی بے سبات اور فانی چیز کو اپنی لافانی خوشیوں پر حاوی کر لیتے ہیں ہمارے نیک عمال ہمارے لیے پھول بچھاتے ہیں صاحب اور برد عمال برے وارث کی طرح جگہ ہمیں رسوہ کرتے ہیں پھر کیا یہ درست ہے کہ ہم اپنے رب کی حکمت اور فیصلے سے ٹکرائیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو یہ درست نہیں مگر ہم میں سے کون ہے لگا اچھی طرح دل کا خوبار نکال چکا تو بستر پر آ لیتا کمرے کی بطی بند کر دی تھی مگر یکتم ہی لائٹ آن ہو چکی تھی اور سلمان حیدر اس کے بیٹروم کی دہلیس پر جمع کھڑا تھا اسے مہویت سے دیکھتا ہوا اس نے استقرار دیکھا تو پوچھا کیا دیکھ رہے ہو مانی سلمان اندر چلا آیا پھر بلکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو بولا دیکھنے آیا تھا کوئی شخص کتنا سنگ دل ہو سکتا ہے کیا تم واقعی اتنے پتھر دل ہو کیا پوز کرتے ہو کیا مطلب تو سیدھا ہو بیٹھا مطلب یہی کہ اتنی دھیر ساری خوشیوں سے مو موڑ کے تم آخر کسے سزا دینا چاہتے ہو کچھ دیر رکا پھر بولا میں سمجھتا تھا کہ میں تمہیں سمجھتا ہوں میرا خیال تھا کہ اب تمہارا پیمانہ سبر چھلک پڑے گا تم برملا چلا کر کہ سمان ہیدر میں ہوں مگر میں دیکھ رہا ہوں تم اس سچ کو کہنے کے بجائے اسے چھپانے پر کمر بستا ہو آخر کیوں میرے شب و روز سے واقف ہو کر بھی پوچھتے ہو کیوں کیا تمہیں نہیں پتا میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں مانی جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی مجھے اس سے بھی کڑی سزا ملی چاہیے تھی میں نے خود پر ان خوشیوں کے در بند کر خود کو بہت زیادہ مارجن دے دیا ہے میں کسی بھی حوالے سے سہی ان سب کے درمیان تو رہوں گا کوئی تو ہوگا ان کا بھائی نہ سہی بھائی جیسا ہی سہی کیا یہ کم ہے وہ رکا پھر خود ہی تائید میں بولا نہیں یہ کم نہیں یہ تو میری امید سے بڑھ کر ہے مانی اور مجھے اس انجام سے کوئی شکایت نہیں کیونکہ تم اس شخص کے جذبات جان ہی نہیں سکتے جو سب کچھ لوٹا چکا ہو مگر بھولے پھٹکے سے اس کے پاس ایک سکہ پھر بھی بچ گیا ہو ہتھیلی پر رکھ دیکھو تو وہ سکہ کھوٹا لگے گا مگر کسی تہی ترست کے لیے کھوٹا سکہ بھی کتنا قیمتی ہو سکتا ہے یہ تم نہیں جان سکتے سوائے میرے یا کسی تہی دامہ شخص جس نے واقعی سب کچھ کھوا دیا ہو سلمان حیدر پھر کچھ نہیں بولا مگر وہ اس طرح خاموشی سے بھی نہ بیٹھا ایک نئی کہانی گھڑ کر اسے واپس اپنے حسار میں کھینچ لیا پہلے تو اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا مگر جب آئی نہ حاکم نے کہا ہمیں مانی بھائی نے سب بتا دیا ہے ازمی بھائی اوہ میرا مطلب ہے زمان بھائی آپ نے ہمیں کتنے دنوں بے وقوف بنایا نا کیا پتہ چل گیا آخر دل و دماغ میں دھڑک نے لگا تو اس نے خوشک زمان تالو پر پھیری پھر بھرائے لہجے میں بولا کیا پتہ چل گیا آمینہ اور سمرہ مجھے سے بتائے گئی یہی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ یہاں گارڈ بن کر اس لئے آئے تاکہ یہاں کے حالات اور لوگوں کے مزاز آشنا ہو سکیں کہ بابا سائی آپ کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر سینہ سپر ہو گئے حقیقی کارڈ بن کر ہماری حفاظت کرنے لگے اور یہ ہم ہی جانتے ہیں آپ نے ہمارے لئے کتنی تکلیفیں چھیلی ہیں اس نے طویل سانس لے سر چھکا لیا اور بابا سائی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ دھر کر کہا زمان آج مجھے دوہری خوشی ملی ہے مجھے دو بیٹے مل گئے ہیں سلمان کو میں نے آئینہ کے لئے منتخب کر لیا ہے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں 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 تو بابا سائی اس نے بے ساختہ بابا کے سینے سے سر ٹکا دیا وہ اب تہی دامہ نہیں رہا تھا پورے اعتماد سے مسکرہ سکتا تھا اور آئینہ حاکم کے لئے دعا کر سکتا تھا کہ اس کا ہمسفر اعتبار اور اعتماد کی دولت سے مالا مال ہو اور یہ سوغات پخشنے میں سخی ہو یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصر ہوتے ہیں کسی نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال